تو بہت کوشش ہوئی تھی دونوں سماج کے بیچ میں کس مددے کا حل ہو جائے لیکن سپرنگ کورٹ کے بارے میں سب نے ایک مت سے ایک سور سے یہ بیان دیا تھا کہ جو بھی سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آئے گا وہ سب کو سوئیکار ہوگا سپرنگ کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر آپ صبح سے شویتہ جی بحث کر رہی ہیں میں اس کی باریکی میں نہ جاتے ہوئے میں صرف آج تک کے مادہم سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ جورنے والے ہیں کچھ توڑنے والوں کے بیان آئیں گے جو اس فیصلے کے آر میں سماج کو بھڑکانا چاہیں گے ان کے بیانوں کو محتوی نہیں دینا چاہیے چاہے وہ اسد الدین اوویسی ہوں اسد الدین اوویسی نے ایک طرف سپرنگ کورٹ کے فیصلے کا سمان بھی کیا اور دوسری طرف انگلی بھی اٹھانے کا کام کیا ہے آج وقت ہے لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی آج وقت ہے اس لمحے کا استعمال ہندوستان کے ہندو اور مسلمان ایک ایسی مثال بن کر کریں کہ آئندہ کوئی بھی اس گنگا جمنی تہذیب کو توڑ نہیں سکے اور اس موقع کو چھکنا نہیں چاہیے جو پکشکار تھے انہوں نے بھی بہت اچھا بیان دیا ہے اس لیے میں اس فیصلے کا سمان کرتے ہوئے اس کا خیر بقدم کرتے ہوئے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے ایک نئی شروعات کے ساتھ اس کو لینا چاہیے ایک پکش جیت کے طور پر نہ دیکھے جشن نہ منائے لیکن اگر کوئی یہ بتانے کی کوشش کرے اسے کو کہ نہیں یہ تمہاری ہار ہے کیا یہ صحیح دشا میں کیونکہ سب کوشش یہی کر رہے ہیں کہ سوہارد رہے آپ شانتی سے رہیے نہ جشن منائیے اور نہیں اسے ہار کے طرح دیکھئے شیطہ دیکھئے جب بھی کسی ورکش پر کوئی فر لگتا ہے تو ورکش جھک جاتا ہے سرسنگ چالک راستی سمسیوک سنگ کے سب سے بڑا انجیو ورڈ میں کئی بار ہسٹوریکلی دکھایا گیا ہے اور پروف کیا گیا ہے کہ سب سے بڑا سنگٹ اور اس کے سرسنگ چالک جی پندرہ منٹ پہلے اویسیس آپ سے بولتے ہیں اور کیا نمبر تھا تھی ان کے اندر کتنا ٹھہراب تھا کتنی شالینتہ تھی اور انہوں نے سب سے کا سوہادر بنا کے رکھی ہے یہ جیت اور ہار نہیں ہے ایک ہسٹوریکل ایرر ہے جس کو تھوڑا ٹھیک کیا گیا دوسری بات میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایڈوکیٹس کے ناتے میں نے بڑا مائنیوٹلیس کو آبزورپ کیا شیطہ میں نے دیکھا کہ ایڈوارس پوجیشن سے لے کے کانگریس کی پردکریہ پہلی بار مل رہی ہے ہمیں کپل سببال کیا کہہ رہے ہیں وہ سناتے ہیں موشمی جی شویطہ ہمیں ساتھ کپل سببال ساہم ہے پور کانون منتری ہے اور کانگریس پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانا ہے اور کہا ہے کہ سببی کو شانتی بنائے رکھنا چاہیے آئیے سببال ساہم سے پوچھتے ہیں سر آپ لمبے سمیے تک وقالت کرتے رہے ہیں پور کانون منتری رہے ہیں اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کانگریس پارٹی نے تو اپنا CWC کے دوارہ جو انہیں پرستاو رکھا ہے ریزولوشن پاس کیا ہے اس میں تو یہی کہا ہے کہ اس کا سممان کرنا چاہیے اس فیصلے کا سبی کو سممان کرنا چاہیے ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر تو کوئی ہے نہیں اور پھر سر سہمیتی کے ساتھ فیصلہ ہے پانچ ججز کا یونینموس فیصلہ ہے تو اگر سپریم کورٹ نے یونینمیٹی دکھائی ہے تو دیش کو یونیٹی بھی دکھانی چاہیے اس میں ایک ڈسینٹ یہ ہے ایک جج نے اس بارے میں ڈسینٹ کیا ہے کہ رام لالا وہاں پہ پیدا ہوئے یا نہیں اس میں کلارٹی نہیں ہے یہ تو فیصلے میں ہے کوئی ڈسینٹ کی بات نہیں ہے یہ آستہ تھی لوگوں کی لیکن آستہ کے آدھار پہ آپ کوئی ننے نہیں لے سکتے لیکن جو بھی فیصلہ بھی میں نے پورے طریقے سے پڑھا نہیں ہے لیکن جو بھی فیصلہ جو کنکلوشن ہے آخر میں انہوں نے کہا ہے سب کو سواگت کرنا چاہیے سر آل انگ اپ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے کہا ہے کہ پرشن کھڑے کیے ہیں جس طرح سے کہ ہم نے جو دلیل دی تھی اس کو کوٹ نے نظر انداز کیا لوگ تنتر میں ہر ایک سمودائے ہر ایک لوگ اپنی بات رکھیں گے اس میں کچھ لوگ فیصلے پہ سہمت ہوں گے کچھ سہمت ہی نہیں دکھائیں گے یہ تو لوگ تنتر کا ایک حصہ ہے تو اس پہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے ہم نے تو کانگریس پارٹی کی بات آپ کے سامنے رکھے جس طرح سے جو فارمولا نکالا گیا کہ ایک ٹرسٹ بنانا چاہیے تین مہینے میں وہ ٹرسٹ بنے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو راستہ اکتیار کیا ہے کوٹ نے وہ صحیح ہے اور اس سے جو ہے ویواد ختم ہو جائے گا اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ ویواد کرنے والے بھی ہوں گے اور نہیں کرنے والے بھی ہوں گے تو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ویواد ختم ہوگا یا نہیں ختم ہوگا جہاں تک ٹرسٹ کا بات ہے اور بورٹ کا بات ہے جس کا گٹھن ہوگا اس میں کیا مابدن ہوں گے کیا رولز ہوں گے کون کون ان میں بیٹھے گا یہ سرکار تیہ کرے گی اور جو اب سرکار تیہ کرے گی اور پارلیمنٹ میں لائے گی تو اس پہ ہم چرچہ کریں گے موہن باغوت صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سب ہی کو یہ ماننا چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی یہ فیصلے اس فیصلے کو ماننا چاہیے اور بھاگ نرمان ماندر نرمان میں جو ہیں اپنا کوئی اس میں ماننا نہ ماننے کی بات ہی نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو ماننا ہی پڑے گا ماننا ہی پڑے گا یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے اس کو کیونکہ ایک بار فیصلہ آ جائے پھر اس کا implementation بھی ہوگا تو یہ کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں مانتے یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہے سر پر دیکھیں اگر 1989 سے کیونکہ حالانکہ شانتی کی اپیل سبھی لوگوں نے کی ایک مت ہو کے سبھی نیتاؤں نے سبھی دل ہو ایسا سیاسی روپے سے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں فائدہ ملے گا آپ کو لگتا ہے دیشہ فائدہ ملے گا نہیں ملے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اتحاس میں کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگ ورڈ وار ٹو میں جب چرچل انگلینڈ جیتا تھا تو چرچل الیکشن آر گیا تھا آپ کو معلوم ہوگا یہ تحاس کی بات ہے تو ایسے کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں راجنی تک فیتہ ملے گا اب دیکھئے پیسلے سبھی لوگ آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے آپ کو بڑی چرچہ کر رہے تھے اپنی وہ پولز دکھا رہے تھے کہ ہریانہ میں یہ ہو جائے گا اور مہاراشتہ میں یہ ہو جائے گا نہیں ہوا نا تو یہ سب باتیں بات کی ہیں دیکھیں گے شہتہ آپ کیا سوال کر رہی تھی شہتہ آپ کا کیا سوال ہے یہی ابھی ابھی اویسی آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ پانچ اکڑ کی زمین اگر دی جا رہی ہے تو ان کے حساب سے خیرات مان کر اسے ٹھکرا دینا چاہیے وہ اسے اکھار کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ اس سپریم بٹنی شکر پوچھتی ہوں میں ان سے اویسی صاحب نے بھی یہ بولا کہ ہمیں خیرات میں زمین نہیں چاہیے کیونکہ پانچ اکڑ زمین ہے کوئی کو بول رہا ہے کوئی نہیں بول رہا اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے جو ایسی بات کر رہا ہے وہ ان سے پوچھے اب یہ بات شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے یہ تھے کپل سبل شوہتہ زاہر طور پر جو کانگریس کا سٹانڈ ہے اس مسئلے کو لے کے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی نے جس طرح سے سرب سمتھی سے کہا ہے کہ ہم کوٹ کا فیصلہ مانتے ہیں اسی سٹانڈ کو دھوڑاتے ہوئے پورف کانون منتری کا پل سپل ساب جب وہ ایسی یہاں پر آئے تو تو انہیں کانگریس کو بھی گھیرا بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بھی گھیرا اور جو بات انہوں نے کہی ہے یہ جو یوہ ہے جنہیں وہ اڈریس کر رہا ہے مائک لینے جیسے وہ انہیں ان کی باتوں میں دم دکھے گا یا پھر انہیں سننا نہیں چاہیے اس سمیں جو وہ بول رہے ہیں دیکھیں بھاگوال RSS ہمارا ماتر سنگٹن ہے RSS کے بھاگوال جی پرمک ہے بھاگوال جی نے جو کہا ہے ہم لوگ اس کا سبرتن کرتے ہیں اور جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ کے لیے ایک وقتی کے لیے نہیں ہے ایک سمدھائی کے لیے نہیں ہے فیصلہ آیا ہے بھارت کی اسمیتہ کے لیے شیر رام جو اس دیش کے کنکن میں بستے ہیں ان کی ستھاپنا کے لیے جو پانچ دو سال سے معاملہ ٹوڑ گیا تھا پوجہ میں بھگنم ہو رہا تھا اس کی پنرہ بھرتی ہوگی اور اب ہندو مندر پھر سے بن جائے گا جو ہم لوگ پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ سوگند رام کی خاتے مندر یہی بنائیں گے اب سوگند پوری کرنے کا سمیں آ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم پر اس کو کسی پرگار کا اطراز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کی کشاہ اگر وہ جمین نہیں لینا چاہتے لینا لے ان کا اپنا وقتگت مسئلہ ہو سکتا ہے پر سپریل کوڑ نے ایک رہن دکھاتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو بھی کچھ دے دیا اور ان کو ایک جمین دے دیا جن صاحب چکی یہ کہا گیا ہے اور ہر طرف سے یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی جیت یا ہار کے طور پر نہ دیکھے اسی لئے ہم بھی رحم جیسے شبدوں کا پریوگ نہ کریں تو ابھی دیش کے لیے بہتر رہے گا نہیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو ہاری جیت کو روپ میں نہیں دیکھ رہا ہیں بلکہ شری رام پربو کا مندر بنے اور بھگوان رامیس دیش کی آستہ ہیں اس لیس میں ہاری جیت سوالی نہیں آتے تو راشنی پرسن ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اور مسلم پچھ کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہارے ہیں ان کو پاس اکڑ جمین دی گئی ہے اور کوڑ نے اگر دیکھا جائے تو ان کے پچھ کو ان کو سانتونہ دینے کے لیے ایک ترکیب نکالی ہے تو اس میں ان کو بھی خوش ہونا چاہیے اگر اس پر نہیں خوش آئے تو یہ بڑا ضربہ بھی چاہیے اسے دین او ویسی کے جو ساری باتیں ہیں میں اس پر آپ کی پرتکریہ جاننا چاہوں گے کیونکہ آپ نے جو بات رکھی تھی وہ الگ تھی جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بلکل الگ اسے دین او ویسی ہوتے کون ہیں زمینوں ٹھوٹانے والے یا جو ہے سوبرم پورٹ کے فیٹیبل جو ہے اپنا اوڈیشن درس کرنے والے کیونکہ اب تک جدنے بھی مدو پر انہوں نے مسلمانوں کے پخش کی بات کہی ہے اور انہوں نے ہر جگہ جو ہے انہوں نے لوگ لوگوں میں زیاد کیا ہے دیش کا مسلمان جان چکا ہے اسردین ویسی مسلم پرسنلہ بورٹ یا ویچار تھارہ کے وہ ویمنز جنہوں نے دیش کے مسلمانوں کو اب تک بہکایا تھا ان کی کسی چیز میں کوئی جان نہیں ہے بوکس دعوے اور جھوٹی تسلی مسلمانوں کو دیتے ہیں اس لئے دیش کا مسلمان نشانے پر آ جاتا ہے اب دیش کا نوجوان عام مسلمان وہ نہیں چاہتا کہ ایسے مددے اور آگے بڑھیں وہ چاہتا ہے کہ جدنے بھی مددے ہیں ہمارے دیش کے اندار بھائیوں کے ساتھ ان سب کو ہم بیٹھ کے حل کریں پھر میں ایک بات کہوں گا جیلی شانواز صاحب نے ابھی کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیروں سے زاپائی جو خطایاں ہم پہلے کر چکے ہیں ان خطاوں سے آگے بڑھنا ہے ہمیں اور دیش کی اکتا کے لیے اکھنڈتا کے لیے اور بھارت کی شانتی کے لیے اور دیش وشوکر بنانے کے لیے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ملتر کے آگے چلنا ہے دیش کا مسلمان اویسی کی باتوں پر کوئی یقین نہیں کرتا نہ اویسی مسلمان کے لیٹر ہیں اویسی جو ہے بات کرتے ہیں ابھی مردر کی بات کرتے ہیں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے لوگ مر گئے یہ کبھی ہیدر آباد کی بات نہیں کرتے ہیں ہمیشہ یہ باتیں اور چکا ہوں گی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہیدر آباد کی بات کریں اور دیش کے مسلمان میں ٹھیکی داری نہ کریں چلیے دیش میں لوگ تنتر ہے اسدودین اویسی کی بات بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے لیکن ابھی آپ کو سناتے ہیں کہ مودی سرکار کی الگ الگ منتریوں نے کیا پرتکریہ اپنی دی ہے اس فیصلے کے آنے کے بات کیونکہ نیائیلے نے جو نیرڑے دیا ہے وہ لوگتان تنترک دیش ہونے کے ناتے سب نے اس کو سوکار کرنا چاہیے اور شانتی اور سبھاؤ وہی قائم رکھنا چاہیے سبھی لوگ شانتی اور سبھاؤ قائم رکھے یہی میری پرافتہ نام میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آج یہ فیصلہ دیا ہے وہ ایک ایتیہاسک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے سمجھ میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایتیہاس کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سہج روپ سے سبھی کوئی سے سوکار کرنا چاہیے اور میں یہ بھی بانتا ہوں کہ اسے سرب دھرم سمبھاؤ کی بھاونہ بھی اور اٹھک مجبوت ہوگی اور ساتھی ساتھ ساماجی کی تانہ بانہ بھی اس کے پیرنام سروب مجبوت ہوگا ایسا میرا بھی سواس ہے the harmony and peace communal harmony and peace is necessary and we will not allow any vested interest to disturb the harmony and peace of the country this time ڈیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی جو ہے وہ یہ کی ہر سمودائے کو کم سے کم بھارتیتا کسی احساس رہے اور وہ کیسے رہے گا اگر اسے جیت اور ہار سے دور رکھا جائے گا یہ سب سے بڑی چنوٹی اس سمیہ کی اور اس کے لیے تو سب کو یوگدان دینا پڑے گا آپ دیکھیں بہت گمبیرتا سے اور سمویدن شیلتا سے پورا بھارت ورش 130 یا 132 کروڑ لوگ اس کو بڑی شہالینتا سے لے رہے ہیں آپ گہرائی سے لے رہے ہیں آپ دیکھیں جیسے مولانا صاحب ابھی بولے کہ OEC کوئی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہا واسطہ ہی آپ بات آج رام مندر کی ہو رہی ہے رامائین کا اتنا بڑا فیصل آئیودیا کا اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے اور آپ کاشی اور مطروہ کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں میزگایٹ کر رہے ہیں سماج کو واسطہ میں آپ ایک بہت بڑی کھائی کھوڑنا کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سماج سمجھ چکا ہے یہ نیا بھارت ہے کتنا بڑی فیصلہ آیا ہے 2.77 اکڑ کے عوض میں 5 اکڑ کی جگہیں ملنا اور وہ بھی آئیودیا کے ہی پریمیسیز میں پریفری میں اور ایسا ٹرسٹ بنانے کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کو کوڈینیشن کرتے ہو یو پی گورنمنٹ کے ساتھ 3 مہینے کے اندر کرنا ہے اپنے آپ میں کتنا بڑا فیصلہ ہے آگے بڑھ کے مسلم بھائی جو ہے شمدان کریں گے اور رام مندر کا نرمان کریں گے یہ بھی بھارت کی لوگ تندر کی سندرتا ہے نا کہ آپ ڈیفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہم سب لوگ سمجھ لیں اتنا اچھا ہے ورنہ یہ دیش دوارا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وشو گروہ کی طرف بڑھنے کے لئے جا رہے ہیں اور ایسے لوگ کو ہمیں ہٹانا پڑے گا اور ووٹوں کے مادہم سے ان کو انڈورس نہیں کرنا پڑے گا ایک بات میں کپیل سیببل جی کی بھی سن رہا تھا شیطہ یہ مت بھولیے کہ انہوں نے بہت اچھا بول آج میں بہت خوش ہوا کہ واسطہ میں میچوریٹی دکھائی ہے کپیل سیببل جی نے پرنتو یہ وہی سجن ہے جنہوں نے کی امپیچمنٹ موشن کیا تھا ان چار ججز نے آ کے جب ایک سکول آف تھوٹ کی اگینسٹ بولنا شروع کیا تھا اور ایڈنسٹریٹیو آف جسٹیس کے لئے کی خاص کیسز خاص لوگوں کو مل رہے ہیں دیپک مشنا جی کے لئے بہت آواج بولند کی تھی تو امپیچمنٹ موشن کی کپیل سیببل جی راجیف دھونجی کے ساتھ لگاتار کھڑے رہتے تھے اور ڈیلینگ پروسیس چلاتے تھے کہ نہیں جی آپ 2019 میں جا کے فیصلہ دیجئے پرنتو آج آپ دیکھ لیے دوسری ٹون بول رہے ہیں پرنتو ساتھ میں ابھی بھی سب کانشیس مائنڈ میں پولیٹیکل سچینریو ہے آج بھی وہ ہریانہ کی چالیس سیٹوں کی بات کر رہے ہیں چاہے اپنے آپ آج بھی سرکار میں نہیں آ پہ دوسریانت ان سے آگے نکل گیا آج بھی شیف سے ہے اور ان کی ٹوٹل 188-190 آتی ہے پر آج بھی کہیں ان کے سب کانشیس مائنڈ میں اس ایوڈیا ورڈک کے ساتھ ساتھ back of the mind یہ چل رہا ہے کہ ستہ میں کیسے آئے ہیں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں تو وہ ان کی باتوں میں نکل کے آیا پر ایوڈیا کی ساتھ میں ہم بات کریں تو راجنیتی کا حصہ تو وہ رہی ہی ہے ایسا نہیں ہے چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے کیا آپ کی پرتکریہ پہلے میں جاننا چاہوں گے دیکھیں میڈم سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 130 کروڑ ہندوستانیوں کو اس فیصلے کو ماننا چاہیے لیکن فیصلہ ہوا ایک پچھ کی طرف زیادہ چکاو سپریم کورٹ کا نظر آیا پانچ ایکر زمین تھی ہے ہائی کورٹ نے تے جب باتا تھا اس کو جو ہائی کورٹ کا جزمنٹ آیا تھا تو رام للا نرموی اکھاڑا اور بابری مسجد تینوں کو دیا تھا جس پر ڈسپورٹ چلا لیکن جب سپریم کورٹ اپنا فیصلہ لکھ رہی تھے تو انہوں نے اس فیصلے میں بابری مسجد کی ساری زمین رام جن بھومی کو دے دی اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور ہونا چاہیے لیکن فیصلہ جو بھی ہے سنو ایک بات کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے پر خاموش رہنا چاہتا ہوں دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ دیش میں امن و امان بنا رہے آپ کو اگر آگے لڑائی لڑنی ہے آگے لڑائی لڑائی سکتی ہے پھل بینچ کی ایک لڑائی ہو سکتی ہے لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس پر سب کو اپنا اتفاق رکھنا چاہیے میں دیش میں ہمارا ملک ایک ایسا ملک ہے جس کو انڈیا کہتے ہیں انگریزی میں ہندوستان کہتے ہیں اردو میں اور ہندو بھائی بھارت کہتے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ ہمارے آج ہر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر اس ملک کے لیے ہر جمعہ میں ہر نماز میں دعا ہوتی ہے کہ اس ملک میں امن رہے چین رہے یہ ملک ہمارا دنیا میں سپر پاور بنے ہاں رہی بات یہ کہ کسی کو فیصلے سے اعتراض ہو سکتا ہے اویسی صاحب ہیں انہیں اعتراض ہیں ان کی اپنی رائے ہیں قانونی آدمی ہیں ان کو بھی جانکاری ہے وہ ایک اپنی رائے اس دیش کی ڈیموکریسی میں رکھ سکتے ہیں ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا دکار ہے لیکن ہم اس دیش کو آگے لے چانا چاہتے ہیں اس دیش کو انڈتی اور بکاس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اس لئے یہاں آٹھ مذہب کے رہنے والے آٹھ مذہب کے رہنے والے ساڑھے ساتھ سو جاتیوں کے لوگ اور چار ہزار چار سو بھاشاوں کے لوگ رہتے ہیں ہر تین کلومیٹر پر بھاشا بدل جاتی ہے اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر سارے لوگوں کی بات سنی جاتی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی بیس دن دونوں پچھوں کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے پر سارے لوگوں کو ایک طرفہ ہونا چاہے شہنواز حسین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شہنواز جی ایک اور چیز چونکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہے وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ اچھا ہے کچھ اگر الگ آوازیں آتی ہیں تو یہ ہندوستان ہے سب کو بولنے کا آدھیکار ہے ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بھڑکاؤ بات نہ ہو جس سے لوگوں کی بھاونائیں بھڑکیں اور اس کی وجہ سے کسی طرح کی دکھت ہو لیکن یہاں پر جب ہم یہ سنتے ہیں اگر پریس کانفرنس کر کے ہو ایسی یہ کہتے ہیں کہ تتھیوں پر نہیں بلکی بھاوناؤں پر فیصلہ آئے ہیں ترک پر نہیں بلکی بھاونہ پر تو یہ سوال کس پر اٹھتا ہے آج کا دن ہے میں نے جب پہلے اپننگ ریمارک میں کہا کہ آج کا دن ہے سب لوگ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جو سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کو ہم سب سوئیکار کریں گے قبول کریں گے اب سپرنگ کورٹ کا فیصلہ آ گیا سپرنگ کورٹ کے فیصلے کے بعد پورے ملک میں آمن آمان ہے سب نے اس کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد ویواد کھڑا کرنا کلہند مجلس اتحاد المسلمین کے جو صدر ہیں عصد الدین اویسی صاحب ان سے یہی اپکشہ تھی کہ وہ آج کوئی نہ کوئی ویواد ایک کھڑا کریں گے ہمیں یہ پانچ اکر زمین خیرات میں نہیں چاہیے ہم اس فیصلے کو مانتے تو ہیں لیکن سپرنگ کورٹ ہی سب کچھ نہیں ہے آپ جب مقدمہ لڑ رہے تھے وکیل کے ذریعے تب آپ نے کہا تھا آپ کو یقین تھا عدالت پر تب ہی تو آپ مقدمہ لڑ رہے تھے جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ سپرنگ کورٹ کا پانچ جج کی بینچ کا فیصلہ ہے اس کو خبول کیجئے اور اس میں عصد الدین اویسی ضرور سماج کو بانٹنے کی کوشش کریں گے لیکن شہطہ جی ہمارے جیسے لوگ بھی ہیں جو سماج کو جورنے کے لیے کام کرتے ہیں اور اس لیے جو بھی آج تک چینل دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے میں آپ کو جواب نہ دیتی ہوئے ان کو ایڈریس کرتی ہوئے کہتا ہوں جو گمراہ کن باتیں ہیں جو گمراہ کرنے والی ہیں جو بھرم پیدا کرنے والی ہیں ایسی باتوں کو نظر انداز کیجئے نئی شروعات کیجئے سپرنگ کورٹ نے جو فیصلہ کیا وہ سپرنگ فیصلہ ہے جب ایک سور سے ایک آواز سے کہا گیا تھا کہ سپرنگ کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے تو اس کو ماننا چاہیے یہی ہماری اپیل ہے اور کسی کے بہکاوے میں نہ جائیں کسی بھی افواں میں نہ جائیں اور سرسنگ چالک جو آر ایسس کے حضرنی مہن بھاگوت جی ہیں انہوں نے جو بیان دیا جو پردھان منتری جی نے کہا جو عمیت شاہ جی نے کہا یا ہمارے منتریوں نے کہا ہے سب نے کہا ہے یہ کسی کی ہار نہیں کسی کی جیت نہیں بلکہ ہم نیالے میں گئے تھے نیالے سے نیائی ملا ہے اس لئے سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے اور ایسی ان سب آوازوں کو نظر انداز کرنا چاہیے چاہے وہ کسی سماج کے ہوں جو سماج کو آج بانٹنا چاہتے ہیں آج کا دن ہندوستان کے تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہندوستان کو چورنے کا دن ہے آج سوہارت کو بڑھانے کا دن ہے آج کا دن اکتہ کا دن ہے آج کا دن بھائیچارے کا دن ہے آج کا دن ویواد ختم کرنے کا دن ہے نہ کہ آج کا دن ویواد کو بڑھانے کا دن ہے تو اتنے سال سے جو ویواد تھا وہ آج ختم ہوا اب کوئی ویواد ہمارے بیچ میں کسی سماج کے بیچ میں نہیں ہے اور جو بات نکلی ہے آج سپرنگ کورٹ سے وہ دور تلگ جائے گی اور جس طرح کا بہبار ہوا ہے دیکھئے ہندو سماج کے لوگوں نے بھی اس کو ہار اور جیت نہیں مانا ہے تو مسلم سماج کے لوگوں کو بھی یہ نہیں ماننا چاہیے کہ یہ کوئی ہار ہوئی ہے ذکر ہے کہ ایک پارٹی کورٹ میں گئی تھی انہوں نے اپنا پکش رکھا جیسا صدودین ویسی نے کہا پوری پوری رات جاگ کر کے آپ نے اپنا پکش رکھا آپ کو عدالت پر بھڑوسا تھا تو اس بھرستوں پر یقین کیجئے اور ایک نئی شروعات کر کے ہندوستان کے اندر ایک مثال بنانے کی ضرورت ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جو پکشکار تھے ادھیا میں انساری صاحب جو اس کو لڑ رہے تھے وہ بھی انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے فیصلے کو مسلم پرسلو بورٹ کے وکیل نے بھی پہلے تو کہا کہ ہم سوچیں گے بعد میں کہا کہ ہم بیچار کر کے ریویو پیٹیشن کی بات کریں گے مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن سب کو مان لینا چاہیے اور سپرنگ کورٹ نے اگر کہا ہے وہ پانچ اکر زمین دینے کی تو وہ بات کو خیرات کہہ کے سپرنگ کورٹ کا اپمان نہیں کرنا چاہیے اسد الدین و ویسی کو اور انہیں دنوں کی طرح آج کے دن جذباتی باتیں کہہ کے بھڑکانا نہیں چاہیے اس لئے میں نے دعے کیا شہطہ جی کہ آج تک کے ذریعے میں ہندوستان کے ان سب لوگوں کو خطاب کرلوں سمبودت کرلوں اور ان کو کہہ دوں کہ ہم بھی بھارتی جنتہ بھارٹی میں کام کرتے ہیں مسلم سماج میں پیدا ہوئے ہیں ہم بھی آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں آپ ایسے بھڑکانے والے لوگوں نے آج تک یہ ویباد کھڑا کیا ہمارے جیسے لوگ جورنے والے ہیں اور یہ موقع مت گمائیے گلے لگیے اور جور کر چلیے ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے بیچ میں جو بھی سمجھے ہے 130 کروڑ ہندوستانی اس کو مانے اس کو ہندو اور دوسلوان کے چشمے سے دیکھنے کی اس جنسنکھیا میں کوئی ویبھاجن نہ ہو اس جنسنکھیا میں کوئی ویبھاجن نہ ہو وہ سارے ہندوستانی ہے لیکن مجھے جی ایک چیز میں سمجھنا چاہتی ہوں جو انہوں نے کہا کہ تتھیوں کے آدھار پر نہیں ترکوں کے آدھار پر نہیں بلکہ بھاوناوں کے آدھار پر سچ موچ ایسا ہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا نرنے آیا ہے اس میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ اتنے سے اتنے دن تک نماز کا کوئی وہاں پر نہیں ہے پھر یہاں سے یہاں نماز کا ہے سبوت ملتا ہے اس کے بعد جو ہندو پکش ہے وہ جو ریلنگ لگی بھی تھی اس کے باہر سے ان کی پوجا کیا واقعی سبوتوں کی بات نہیں ہے یہاں پر کیا واقعی بھاوناوں پر ہے یہ فیصلہ ایسا ہے کہ OASI صاحب کو اس کا گیان نہیں ہے کیونکہ وہ معاملے میں نہ تو وکیل تھے نہ ہی پکشکار تھے واسطوکتہ تو یہ ہے کہ یہ تتھیوں کے آدھار پر اور ترکوں کے آدھار پر فیصلہ ہوا ہے کیونکہ جب وہاں پر کہا گیا کہ باور نے مسجد بنائی پندرہ سو اٹھائیس حسبی میں اس کے بعد میں تتھیوں کو ان سے مانگا گیا کہ آپ دکھاویں کہ باور نے مسجد بنائی اور آپ نماز پڑھتے رہے باور کی پستک باور نامہ اپلپد ہے جس کو تجھ کے باوری بھی کہتے ہیں ان کی سپتری گلودن بیگم کی لکھی ہوئی پستک ہمائیو نامہ اپلپد ہے اکبر کے درباری کورٹ ہسٹورین ابو الفجل کی لکھی ہوئی اکبر نامہ اور آئین اکبری پستکیں اپلپد ہے ان کے ان کوٹ ہسٹورین جو ہندووں کے کٹر دوسمن تھے ان کی لکھی الودائنی کی منتقہ پتوارک اپلپد ہے ایسی استطیق میں جہانگیر کی تجھ کے جہانگیری اپلپد ہے سا جہان نامہ اپلپد ہے اس میں کہیں بھی باوری مسجد کا جکر نہیں آیا ہے جب یہ سب تک ہندو پکچکی اور سے رکھے گئے تو یہی جفر آیاب جلانی صاحب لکھید وقتب یالہاباد ہائی کوٹ میں دیا تھا اپنے پکشکاروں کی اور سے بابر سے لے کے 1856 تک وہاں نماز پڑھنے کا مسجد ہونے کا ہمارے پاس کوئی ساکچ نہیں ہے 1856 کے بعد کوٹ چلے ہمارے ساتھ اس سمیں کانگریس پارٹی کے ورشت نیتا اور ساتھی ورشت وکیل بھی ہے ابھیشیک منو سنگھوی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنگھوی جی سواگت ہے آپ کا آج تک پر سپریم کورٹ کے آج کے نرنے کو آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھئے میں نے پہلے بھی مہینے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا کل بھی کیا بیچ پہ بھی کیا تھا کہ پہلی بات یہ ہے کسی پرکار کی بدھیستہ سمنوے سہمتی آدرش ہے اچھا ہوتا اگر ہوتی لیکن میرے ماننے سے کبھی ہوئی نہیں سکتی اس دیش میں اس کے الگ الگ ورگوں کے حصوں میں یہ ماننا کہ سب لوگ سہمت ہوں گے یہ گلت دھارنا تھی اس لیے میں نے لکھا تھا کہ سب سے اچھا نرنے ہوگا کہ اچھتم نے آئے لے جلد سے جلد اس کو جو انتیم کورٹ ہے اس دیش کا ستھرتا کے لیے ستھائتو کے لیے انت کے لیے ایک نرنے دے جو بائنڈنگ ہے ہمارے کانون سمیدان کے انترکت سب پہ تو یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے کہ دو مہینے میں اس پرکار سے بیاپک روپ سے سننے کے بعد یہ نرنے آیا ہے نمبر دو اور یہ بات ہم بہت حد تک اگنور کر رہے ہیں اس کو پوری مہتو اس کا پورا مہتو نہیں دے رہے ہیں اور وہ یہ بات ہے کہ ایسے معاملے میں جس میں اتنا کانون ہے اتنا تتھ ہے اتنا اتحاس ہے اتنی بھاونہ ہے دھرم ہے یہ ہے وہ ہے اس میں ایک کھنڈ پیت سمیدان کی پانچ شونی سے سہمتی کے ساتھ نرنے دے یہ کوئی چھوٹی اپلبدی نہیں ہے میں آپ کے ذریعے ایک ساروزریک روپ سے بلائی دینا چاہوں گا اچھتم نیائلے کو اور اس کی کھنڈ پیت کو کہ ایسے معاملے میں انہوں نے 5-0 unity کا ایک نرنے دیا ہے اس سے کہیں کم بیوادی تماملوں میں 3-2 اور 4-1 کے نرنے سمجھ میں آ سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی اپلبدی ہے نمبر 3 یہ کسی کا ادھےش نہیں ہو سکتا نہ سمبب ہے کہ اچھتم نیائلے کا نرنے سب کو سنتوشت کریں نہ ادھےش ہے نہ سمبب ہے اچھتم نیائلے صحیح ہے کیونکہ وہ انتیم ہے وہ انتیم نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح ہے اچھتم نیائلے اچھتم نیائلے سپریم کورٹ is right because it is final it is not final because it is right یہ کہنا کہ سپریم کورٹ بھی گلتی کر سکتا ہے ارے بھائی یہ تو اچھتم نیائلے نے اپنے سو ججمنٹ پہ کہا ہے کہ اگر کوئی مانو ہے تو وہ گلتی نشتروف سے کر سکتا ہے لیکن کیا یہ صحیح ہوگا کیا یہ پریپکب ہوگا کیا یہ ذمہوار ہوگا ہمارا کہنا ہم نے بارہ سو پنے سے زیادہ کا نرنے پڑھا نہیں ہے کسی کے لئے سمبب نہیں ہے پڑھنا جی اتنی لمبی سنوائی کی اتنی ویاپکتہ کے بعد ترکوں کے ساتھ تتھیوں کے ساتھ یہ نرنے دیا آپ نے اور آج آپ اس کا پناہ ریویو کر رہے ہیں چینلز پہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں ایک آرگومنٹ دے رہا ہوں تو وہ صحیح نہیں ہوگا اور وہ جمعباری بات نہیں ہوگی یہ نرنے سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے اور میں سواگت کرتا ہوں اس کا اور اب میں چاہتا ہوں کہ انتیم روپ اس پہ یہ ہونا چاہیے کہ بھوشش کے لیے جو روڈ مائپ دیا گیا ہے اس میں چونکہ ہم یدی کوششن سے کیسے کوششن پہ آ گئے ہیں ایف سے ہاو پہ آ گئے ہیں تو سبھی ورگوں کو یوگدان دے کے جل سے جل ایک طرف بھوے نرمان اور دوسری طرف جو پانچ اکڑ کی بات ہوئی ہے اس کو بھی پنہ شروعات کرنے کا بات کرنی چاہیے سل لاگ بھو منا چاہیے اب سپریم کورٹ کا فیصلہ میں چاہوں گے سنگو جی آپ بنے رہے راجی پرطاپ روڈی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں ایک vhp کی پریس کانفرنس چل رہی ہے جلدی سے سن لیتے ہیں کہ ان کو پانچ اکڑ جمین دی جائے کیونکہ اس جمین کے reponderance of probabilities میں ہندو کا رائٹ بیٹر ہے اور وہ لینا چاہیں گے کہ نہیں لینا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں سارے ساکھتیا و پرمان دیکھ کر کے سپریم کورٹ نے نڈڑنے کر لیا ہے اور اس لیے ہم سب کو اس کا سواگت کرنا چاہیے اور اس کو سویکار کرنا چاہیے سب سے جتنی جب سے یہ نرنے آیا ہے اس کے بعد سے صدی ہوئی پرتکری آئے اور ایک بار ہم جلدی سے راجیو پتاپ روڈی سے بھی ان کی پرتکریہ پہلی لے لیتے ہیں راجیو جی دیکھیں آج کہا یہ نرنے جو ہے یہ اپنے آپ میں اتھیا سکتے ہیں میں تو اس کو کئی دوسرے وشو دوسرے روپ سے بھی دیکھنا چاہتا اور ابھی جو ابھی شیق منی سنگوی جی نے کہا دیکھیں کتنا ہی سیمیت دیش بھک جو بھی ہوگا چاہے کسی راجنیتک پارٹی میں ان سب کا سوچ ایک ہی پرکار سے ہوگا اور یہ سیکرو ورشو کا بیواد جو چلا آ رہا تھا آج دیش کو کتنا رہت ملا ہے جب یہ بڑا نرنے اشتم نیالے نے ستھنایا پہلے بھی کئی سارے پریاز کیے گئے اشتم نیالے نے آرڈیٹریشن کی بھی بات کہیں نہیں کامیاب ہوا اور ایک ججمنٹ اور میں سمجھتا ہوں اس نرنے کے آدھار اور یہ چودہ سو پنے یا بارہ سو پنے کا جو ہے یہ جیسے سنگوی صاحب نے بتایا یہ بڑے سوچ سمجھ کے دیا گیا لیکن مجھے چنتہ اس پاس کی آج میں نے ایک ایک نیتہ کا بیان سنا جس نے شاید اپنے اوپر دائیتو لے لیا کہ پورے بھارتور شکار نیترت اس کے پاس ہے اور اس نے یہ کہا کہ سنویدھان سرو پر ہی ہے اور مجھتر نیالے پر بھروسہ ہے لیکن اس کے نرنے پر انہوں نے بھروسہ نہیں جتا ہے اور اس پرکار سے آندولت کرنے کا جو انہوں نے پریاس کیا ہے مجھے اسی سمجھ چنتہ ہوا کیونکہ جب سے یہ نرنے آیا ہے اس کے پس شات بھی لگتار یہ دیکھ رہا تھا کہ دیش بھر کے لوگ نے بڑے سہیمت دھنگ سے اس وشہ پر اپنا وقت میں دیا لیکن اس نیتہ نے جو اپنے آپ کو آ کے پریزنٹ کیا مجھے اسی سمجھ دکھا کہ یہ پورے اسیو کو ٹویسٹ دینا چاہیں گے لیکن میں پھر کہوں گا کہ بہت سارے ٹی وی پینلیس سبھی لوگوں نے ابھی تک میں نے کئی سادھو سنتوں کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے جن کی یہ لمبی لڑائی تھی جو وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن سب سیمت ہیں لیکن بیچ میں کبھی راشتری سوہم سیول سنگ کی چرچہ کر دینا کبھی اس دھرتی پر جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پانچ اکر دے پچاس اکر دے اسی ستھان پر ہم لوگوں نے سب نے تے کیا تھا اور سب لوگوں نے سپریم کورٹ کے سمجھ پکشہ پکش لگا مجھے اس بات کی سب سے بڑی خوشی ہے کیونکہ میں نے اپنے پورے راجلیتک جیون میں جب سے میں نے ہوش سمالا ان بیوادوں کے بارے میں میں ٹی وی ڈیویڈ سے لے کر پارلیمنٹ کے پیٹر اسیمیلیس میں اس کی چرچہ سنتا رہا اور اس کا راجلیتک اپیوگ سرےو کیا گیا ہے اب ایک سمجھ آ گیا کہ آنے والے پیڑیو کو ان سب وشیوں سے پرے ہٹ کر کے نئے بھارت کے نربان میں ان کی بھومکہ ہوگی جن بچوں کا جنم کل ہوا تھا یا کل ہوگا ان سب کو ان سب چیزوں سے ہم لوگ دور لے جا کر کے ایک اچھے بھارت میں جس میں اور اس بات کو ہم کئی بار بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے دوسرے بڑی آبادی کے مسلمان بھارت میں رہتے ہیں اور کوئی بھارت میں چاہے وہ سنگ کے لوگ ہوں بھاجپا کے لوگ ہوں یا کسی راجلیتک دل میں یہ دور دور تک کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس دیش کے ابھیرن اند نہیں ہیں اور ہم ان کے ساتھ الگ کوئی اجنڈا لے کے چلتے ہیں دیش سب کا ہے سمیدھان سب کا ہے سپریم کورٹ سب کا ہے اور نرنے دیش کا ہے جسے سب ورکنی سوکارہ ہے تو کوئی بھی راجلیتک بیکٹی ہوگا چاہے وہ کسی راجلیتک پارٹی سے بھی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے نرنے کے ساتھ ہوگا اور یہ دیش کے خط میں ایک بڑا نرنے ہوا ہے جسے سب کو سوکارنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا وشے ہیں تو نرنے اور تتھے سپریم کورٹ کے پاس ہیں اور آپ کو اگر کوئی لگتا ہے تو ٹیلی ویشن چینل پر نہ آ کر بہتر کوئی اگر اپلیٹ کی ویوستہ ہو جس کے بارے میں میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنی بڑی اپلیٹ کی ویوستہ اب اس کے بعد ہے تو آپ کو جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں سرکار کے پاس ہمیشہ یہ ادھکار تھا کہ سب ہی وشو کو چھوڑ کر کہ آج ہمارے پاس بہونت ہے کانون منا دیں لیکن سرکار نے پردھانوانتری جی نے اور دیش کی سرکار نے کبھی ایسا نہیں کیا اور یہ نرنے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ویچار دھین تھا ہم لوگوں نے بھی شروع میں کہا اور سب ہی سلجھے ہوئے دیش کے نیتا چاہے ہمارے پکش کے ہوں یا بھی پکش کے ہوں اس مددے پر ان لوگوں نے پر اپنے تتھے لگے رکھے تھے تو میں سوستہ ہوں بڑا نرنے ایک اچھا نرنے دیش کے اور بھوشے اور پیڑھیوں کے لیے اچھا نرنے جو دیش کو اور آج کوئی ایسا بشہ نہیں کہ ہم جیت گئے اور کوئی ہار کیا یہ سب ترکلا کر کے کسی سنسطہ کو آپ سیمت کرنا چاہ رہے ہوں چھوٹا دکھانا چاہ رہے ہوں یہ بھی پوری طور سے آسوکارے ہیں بڑی بات ہے کہ نیا ہندوستان اگر ہم کہہ رہے ہیں نیو انڈیا کہہ رہے ہیں تو ہماری نئی پیڑھی کو کم سے کم یہ دوند یہ لڑائیاں یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے اب آگے کی اور بڑھنا چاہیے لیکن سپریم کورٹ میں تب سے لے کر اس سمیں بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ آئیڈیل فیصلہ ہے تینوں کو بانٹ دیا گیا ہے لیکن جو ناراضگی تھی اسے لے کر گئے ترک دونوں پکشوں نے دیا ہے آج بھاونا کی بات کیوں آ رہی ہے بھاونات مکی شو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ فیصلہ ہوا ہے ہم سا کو ماننا چاہیے سبمان کرنا چاہیے پر جو نائی پرکریہ ہے وہ رکھتی نہیں ہے جو آگے کے وکلپ ہیں وہ ہم کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے پانچ اگر زمین کو دی گئی اس سے ہم لوگ تھوڑا چھپد ہیں میں خود پانچ اگر زمین کے معاملیوں کو بھی پورا زمین پڑھنے کے بعد نرنے لوں گا کہ وہ مسلمانوں جیسے دی گئی ہے وہ غلط دی گئی ہے اس کا اوچتہ نہیں تھا اور دی بھی اس لئے گئی جیسے ہمارے پین مشرہ صاحب بیٹھے ہوئے یا کچھ ہندو لوگ تھے انہوں نے پتہ نہیں کیوں ایک میمرانڈم سائن کر دیا کہ اس میں سے کچھ ایک جگہ مسلمانوں دے دی جائے اس سے پرابابیت ہوگا اس سے سپریم کو نے لگ دیا ہو پر پورا زمین پڑھوں گا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کے خلاف اپنی بات کہیں وہ معاملہ چلے گا پرانتو اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے میں کسی کو کوئی انگلی سپریم کوٹ پر یا لائن آرڈ رو لے کے یہاں کے معاملے میں نہیں اٹھانا چاہی بس سہی ہے پرانتو ہم لوگ جو لیگل کوٹس ہے اور جس بات سے سنتوشت ہے اس کو اٹھانے کا سمویدانی قدیقار ہے اس سمویدانی قدیقار کو کچھ چنوٹی نہیں دی سکتا جیسے ہائی کوٹ نے فیصلہ دیا تھا ہم لوگ چھپتے اسب پارٹیاں چھپتے کی تین جسوں پہ کو باتا آج سپریم کو نے کہا ہے کہ غلط کیا ہائی کوٹ فیصلہ غلط تھا اور کہا تین جسے باتنا غلط تھا کیونکہ رامللہ کی زمین تھی وہ بات نہیں سکتے تھے اب آج اس میں معاملہ کے بل اتنا بچا ہے کہ جو پانچ اگر زمین دی گئی ہے وہ پانچ اگر زمین دینے کو اوچتی کیا ہے میں نے جنمین پڑھا نہیں ہے پورا جنمین پڑھوں گا یہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ چکی ڈھانچے کو ڈھانے کو لے کر غلطی مانی گئی اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں پرانتو پورا جنمین پڑھنے کے بات دیکھا جائے گا ہم لوگ ویچار کریں گے آپ اسے بھی چیلنج کر سکتے ہیں ہم لوگ ویچار کریں گے کہ پانچ اگر کو چنوٹی دی جائے یا نہ دی جائے اس مددے پر ابھی ہم لوگ معاملہ ویچارہ دین رہے گا دیکھئے جیسے جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں تو ویسی صاحب بھی ویسے ہی چیلنج کر سکتے ہیں دونوں کو حق ہے لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اس دیش کے لیے اور اس دیش کی جنتہ کے لیے اور اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر ایک بھابنہ ہونا چاہئے کہ ہم دونوں ہندو مسلمان اس دیش کی سنتان ہیں بھارت کی دو آنکھیں ہیں ہندو اور مسلمان ہم ان دونوں آنکھوں سے اس دیش کو دیکھیں گے تب ہی دیش یہ انتی اور بکاس کی طرف چلے گا فیصلہ ہوا ہے فیصلہ ہوگا اور آگے ایک وکیل صاحب چلے جائیں گے تب بھی فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہوگا فیصلے ہوتے ہیں ہم مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ آپ قرآن میں کہا ان اللہ ہم سابرین کہ آپ صبر کرو اللہ کی طرف سے بددائی گی یہ گھر ہمارا ہم مالک نہیں تھے اس مسجد کے ہم کیر ٹیکر تھے ہم اس کی دیکھ ریک کرتے تھے ہم نے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک اس کی لڑائی لڑی اب فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا ہے لیکن اس عدالت کے اوپر ایک اور عدالت ہے اس کے فیصلے کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے یہ میں سوچتا ہوں جو لاو پائنٹ آپ بار بار کہہ رہے ہیں وہ درشکوں کو بلکل کلیریٹی سے پتا ہونا چاہیے واسطم میں جو ایسی کہہ رہے تھے بھاونا کا وشہ دو جرور تھا پرانتو کورٹ نے 40 days کی میراتھن ہیئرنگ کے بعد اور آپ دیکھیں 72 گھنٹے راجیف دھون جی نے بحث کی مطلب سنی بکھ ووڈ کو پوری طریقے سے سنا گیا جبکہ پارہ سرین جی جو تھے ان کو صرف 11 گھنٹے سنا گیا وہ سیٹیس فائیڈ سے 11 گھنٹے کے بعد بھی تو آپ کو میں 3-4 ایکٹس بتانا چاہتا ہوں Limitation Act بلکل پوری طرح سے اپلیکی بل ہوا جس پر کی نرموئی حکاڑے کے کیا آپ نے Limitation Act کو پورا نہیں کیا اس کے ان کے کیس کو برخاست کیا گیا 2. آپ دیکھیں جو بات جلانی جی کہہ رہے تھے کہ مججد جو تھی وہ تو کم سے کام ہمیں ملنی چاہیے تھے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو پراسن جی نے ڈیٹیل میں آرگومنٹس کیے تھے I was there only in the court کہ ڈیویل رائٹس جو ہے وہ انڈیا کے constitution میں exist نہیں کرتے ہیں شیطہ جی ڈیویل رائٹس مطلب اس ٹیکچر کا رائٹ الگ اور جمین کا رائٹ الگ اس ٹیکچر بابری مجید بنی تھی پر جمین رام للا کی تھی رام للا کی جمین تھی اس لئے رام للا کو دے دھی گئی ہاں اس ٹیکچر کی بات ہے اس ٹیکچر کی بات جیسے آپ بتا رہی ہیں تھی آپ کو پانچ اکڑ جمین مل گئی ہے اسی طرح ٹائٹل سوٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی گئی اسی طرح ایڈورس پوڈیشن کے بارے میں بات کی گئی پورا لاؤ پائنٹ پر بات ہوئے چالیس گھنٹے چالیس دن تک زفری آپ جلانی سے ہمارے سمواداتا نے ایکسکلوسیف باتچیت کی ہم پورا سن لیتے ہیں اس کے باد ہم اس پر چرچہ آگے بڑھاتے ہیں سر ہم سے بات کریں گے جلانی سر سر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو آئیودھیا پر فیصلہ آیا ہے وہ آپ کے کونسیپٹس نہیں سمجھ پائے ہیں کیا کلیریفائی کریں گے سانی مینک میں سپریم کورٹ کے ججز کے ججمنٹ کے میں کی پوری ریسپیکٹ شو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹ جو ہمیں جیسیس نے جو سنائے ہیں وہ اس میں مجھے کچھ کنٹیڈکشن لگ رہے ہیں کچھ انہیرینٹ باتیں ایسی لگ رہی ہیں جو لگتا ہے کہ ہماری ایویڈنس پراپرلی کنسیرر نہیں ہوئی ہے اور کچھ یہ بات جو آرٹکل 142 کا تہہز انہیں کہا ہے تو آرٹکل 142 کے سکوپ میں سمجھتا ہوں کچھ زیادہ ایکسٹین کر دیا گیا ہے یہ باتیں ہیں جو لیگل جس پر ماملہ سر یہاں آکے فز گیا ہے کہ انہر کوٹیار اور آوٹر کوٹیار کی جو ایویڈنس تھے جو سیم ایویڈنس ہندووں کے لیے یوز کیے گئے ٹرابللرز کی جو ایویڈنس تھے وہ مسلم پکش کے لیے یوز نہیں کیے گئے یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ سے باتایا یہ ڈیٹیلز ہیں اس کو ججمنٹ پڑھنے کے بعد ہی ہم پوری طریقے سے صحیح بتا پائیں گے لیکن یہ ہمیں احساس ہو رہا ایسا کہ ہماری ایویڈنس ہونے چاہیے تھی وہ شاید اس طریقے سے نہیں کنسیر ہوئی اب ججمنٹ پڑھنے بعد صحیح کمنٹ کر اس آئی کے جو ریکارڈز ہیں اس پر کیا کہیں گے اس آئی کو میں نے یہ کہا اس آئی کو خود کوڑڈ زکر کیا ہمیں دیکھنا کیسے لکھا ہے کیونکہ ہمارا کہنا تھا کہ پیلر بیسیس پر کوئی سٹرکچر کری نہیں سکتا ہے وہ ایکوئی ڈسٹنس نہیں ہے وہ الگ الگ پر ہیں اس سب آرگومنٹ رہا تھا اس کو کو ایسے کو میٹ کیا پیش کیا گیا اس کو سن لیتا آج پہلے بھی کہتے رہے آج بھی کہتے ہیں بھی آج کو مان لیا ہم پوری دنیا کو سندیج دیتے اگر پچھکار نے پیش کو مان لیا تو آپ بھی مان لیں ہم کہیں نہیں جائیں گے کوئی ہمارا کوئی رول نہیں رہے گا جو کوٹ نے کہا وہ بلکل ٹھیک ہے پسنللہ بورڈ نہیں مان جا آگ آگ پسنلہ سانتی بہوستہ بنائے رکھنا جو ہے جو 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 مسلمان کا کام سب جو سانتی بنائے رکھ ہیں ہمارا دیس ہندوستان ہندو مسلمان کا دیس سانتی بہوستہ بنائے رکھ سانتی تو تنا ہونا چاہیئے ملک ہم کو اتنا ترقی دکھنا چاہتے ہیں امریکہ لوگ نام جانے بعد نے پہلے ہندوستان کا نام اوپر ہم اس میں دیماغ رکھتے ہم آج کیا ختم ہو گیا ہم ہم ساتھ ہو کے بیچ میں رہتے ہیں اور کیا سند دیکھتے بھی ہیں جو چلتا ہے میڈیا میں ہم تو بیشا ساتھ میں رہتے ہیں جتنی بھی لوگ کھڑے ہیں سب یہاں ہندو مسلمان ہیں ہم 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 اکبال انساری کم سے کم فیصلہ آنے سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا جو بھی فیصلہ آئے گا کبول ہوگا اور وہ اسے کھولے دل سے کبول کر رہے ہیں لیکن جو زفریاب جلانی نے کہا ہے میں ایک ججمنٹ میں درج ہے کہ میرے پاس بابر کے سمیسے لے اٹھارہ سو چھپن تک وہاں نماز پڑھے جانے کا کوئی ساکش نہیں ہے اس کے بعد بیچار کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک طرف کہتے ہیں بابر نے بنایا مسجد اور چار سو پانچ سو ورس کی مسجد ہے ساکش اٹھارہ سو بولتے ہے چھپن کے باد کنسیڈر کر یہ تو ساکش ان کے پاس تھا ہی نہیں تو وہ ساکش کنسیڈر کیا کیا جائے باقی ہندووں کی اور ساکش دیے گئے جہاں گیر کے سمیہ میں یوروپیان ٹریبلر تھے انہوں نے لکھا کہ ہندو پوجا کر اس نے کہ آدیس سے وہاں پر ایدیہ کا مندیر گیرائی گیا لیکن پونہ ہندووں نے کبزہ کر لیا تورنت اور اس پر پوجا کرنے لگے 1670 میں اس نے گیرانے کی بات لکھی نکولو منوچی نے تو ایسی اس تھیتی میں ہمارے پاس تو سروع سے ساکش رہے ان ساکش کو کو کنسیڈر کیا گیا سارے گجیٹیر میں 1828 اس بھی کا جو گیجیٹیر تھا اسٹ انڈیا کمپنی کا اس میں تک لکھا ہے کہ وہاں پر بھگوان رام سیتہ لکش مڈ کا مندیر ہے رام کوٹ میں جن بھومی پر ہندو پوجا کرتے پہلی بار 1818 کے گجیٹیر میں یہ بات آئی کہ وہاں پر انر کوٹ یار میں ہندو مسلمان دونوں ساتھ پوجا کرتے ہیں وہاں بھی یہ نہیں آیا کہ خالی مسلمان کرتے تو وہ گجیٹیر کو نہیں ساکش مانیں گے وہ ٹریولرز برطانت کو ساکش نہیں مانیں گے یہ اسائی کو نہیں مانیں گے تو آخر ساکش ہے گئے پرستریاں بدلتی گئیں اٹھارت سو ستاون میں کیا تھا اس کے بعد سیدالیس میں کیا ہوا اس کے بعد پھر بانوے کے اندر جو کچھ ہوا ان تمام چیزوں کو سنا گیا سمجھا گیا اور محسوس کیا گیا اور اس مددے کو الجھانا چاہیں تو ابھی سو سال اور الجھ سکتا ہے سرکار کی اچھا تھی کہ مددہ حل ہونا چاہیے سبرین کوڑ کے ججز نے وارتہ کمیٹی بنائی وارتہ کمیٹی نے بے انتہا کوشش کری ہر ہر شخص تک گئے گراس لیبل تک گئے مگر انہی وچاردارہ کے ومنز نے جو آج اور طرح درہ کی باتیں کر رہے ہیں انہوں کوشش ہماری یہ تھی اس مددہ کو ہم آپ سی بھائی شارے کے ساتھ بغیر ہار جیت کے بغیر کسی دشمنی کے دیش کی اقتا کے لیے اس کو حل کر لیں مگر آج پھر وہ اس کو دیش کے مسلمانوں کو دیش کے ہندو کو اس طرح لے جانے کوشش کر رہے ہیں کوئی تو یہ کہ رہا ہے کہ پانچ اکر زمین کیوں دے دی کوئی تو یہ کہ رہا ہے کہ آستہ گروہ فیصلہ کر دیا گیا مگر اس وقت میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا اس کو باقیدہ منتھن کے بعد سب کی دلی رائے جاننے کے بعد دیش کے عام ہندو مسلمہ کا دل ٹٹول لنے کے بعد اور ہر محلے گلی میں جانے کے بعد محسوس کیا گیا کہ بھارت کیلئے اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے میرہ دھن جو سنوائی ہوئی اور ایک مہینہ ججمنٹ کو لکھنے میں لگا اور آج یہ فیصلہ ہو گیا اب اگر جو لوگ اس کو دوبارہ اکھارتے ہیں یا دوبارہ آگر بڑھانے کوشش کرتے ہیں تو میرا ایمانہ ہے وہ دوبارہ دیش کے کھائی ملے جانا چاہتے ہیں جو دیوارے ہیں ان کو اور بڑھانا چاہتے ہیں اس مسئلے کو اس فیصلے کو ہمیں دیش کی ایک گی کہ وراثت میں ہمیں کی دیکھ جا رہے ہیں ہم جن لوگ نے مدی یہاں تک پہنچائے تھے ان سے پورے دیش ناراض ہے مگر آج ہم اگر سمجھداری کے ساتھ ایکتہ کے ساتھ اس مدی کو ہل کی طرف لے جائیں گے تو دیش ہمارا احسان مانے گا اور تاریخ کے اندر یہ دن جو ہے ایک تاریخ دن کے روپ میں مانا جائے گا اور اس کی خوشی کے روپ میں مانے جائے گا اور ہمارا مانے بڑی باتیں چلنا ہوتا تو یہ ماملہ 100 یا 200 500 سال سے اگر یہ ماملہ چل رہا ہے تو اور کئی سال چل ماندر نرمان کے لیے ٹرسٹ بنانے کا آدیش سرکار کو دیا گیا ہے تین مہینے کے اندر کیندر سرکار جو ہے وہ یہ ٹرسٹ بنائے گی تین مہینے کا ایک روڈ ماب تائی کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلم پکش ہے اسے پانچ اکڑ زمین دی جائے گی جو کی ایو دی جائے گی لیکن یہ دو دشم لف ساتھ ساتھ اکڑ جو بھومی تھی جس کو لے کر پورا بھواد تھا وہاں نہیں اب یہ فیصلہ ہوگا آگے کہ کہاں ہو سکتا ہے اسے لے کر الگ الگ پرتکر آ رہی ہیں کیا اسے آگے ریویو کیا جائے گا یہ دیکھنا ہوگا لیکن ہندو پکش کے دعوے پر کہا گیا مسجد نہیں بنائے گئی مسلم پکش دعوے پر یہ کہ خودائی میں جو ملا وہ اسلام دھانچہ نہیں تھا جو پورا تتوک ویبھاگ جو ESI ہے اس کی طرف سے جب خودائی کی گئی تھی یہاں پر بہت ساری چیزیں نکل کر آئی تھی اور انہیں ساکش کے طور پر یہاں پر رکھا گیا تھا ہندو کی آستہ پر کوئی ویواد نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی ٹپڑی تھی مسلم پکش دعوی سابط کرنے میں ناکام رہا ہے یہ کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا جب سے یہ پورا ماملہ جب سے سنبھائی شروع ہوئی تھی سمئے سے دونوں پکش کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ قبول ہونا چاہیے نرڑے سب کو سویکار ہونا چاہیے اور اسی کے جو مکھے بندو ہے دیکھیں اٹھارویں صدی سے ہندو یہاں پوجہ کر رہے تھے 1949 تک مسلموں نے یہاں پر نماز پڑھی یہ بھی کہا گیا ہے یہ مانا گیا ہے دونوں پکش کی آستہ رہی سمئے کا نہیں تھا یہ کل ملا کر یہ ساری جو چیزیں ہیں سپشت طور پر لگ بھگ آدھے گھنٹے میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں یہ ساری چیزیں رکھی گئیں اور اس کے آدھار پر یہ نرڑے سامنے آیا کہ سرکار اگلے تین مہینے میں ایک ٹرسٹ بنائے اور اس کے بعد آگے کا جو ماملہ ہے وہ آگے چلے گا لیکن کیا کیا بیان بازی ہو گئی ہے اب تک اس پر آپ کو ایک طرف سناتے ہیں سوامی رام دیو کیا رہے اور ساتھ ہی اسد دین ویسی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا فیصلہ ہی نہیں دیا ایک بہت بڑا ایتی ہاسک نیائے اور وہاں بھی دھارمک سانسکرت ساماجک نیائے اس دیش میں ہوا مجھے کیا رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آیا ہے اس ساٹیس فائٹ نہیں ہوں کیا ہندوستان کے سنبی دھان میں مجھے اس کی جادت نہیں ہے کیا ہندوستان میں freedom of expression نہیں ہے مجھے مجھے ہے اور اس کا میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو پرسنل لاؤ بورٹ کے سینئر وکیلوں نے کہا کہ ہم اس ججمنٹ سے سٹیس فائیڈ نہیں ہے دن ہے اور اس لیے احتیاس دن ہے کہ آپ دیکھئے لوگ تنتر کی جو نیو ہوتی ہے کار پالکہ نیائے پالکہ اور میڈیا اور بھارتی ناغرک کتنی ذمہ داری سے اس فیصلے کا سواغت بھی کر رہے اور بار بار اپیل کی جا رہی ہے نریندر موڈی جی ہوں چاہے امیش شاہے شریف موہن بھاگوز جی ہوں کی سوہار بنائے رکھے اور ہمارے دیش کے تانہ بانہ میں ویبین دھرموں کے لوگ ہیں سب لوگ ایک جوٹ ہو جائیں اور سے یہ فیصلہ دیا اس میں ہندو پکش کا بھی دھیان رکھا گیا ہے مسلم پکش کا بھی رکھا گیا اور آج صبح میں کوٹ کے پریسر میں اندر تھا جب یہ فیصلہ آ جہاں پہ ہم لوگ الگ دھرموں سے ہیں لیکن تب بھی ایک جوٹ کچھ لوگ وپکشی پاٹیوں میں جیسے کی بیان آیا سرجے والا جی کا اور یہاں پہ اے سی جی کا ان کو تکلیف کیا ہے میں شویطہ جی آپ کو بتاتا ہوں آج کا دن احتیاسک ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں اس احتیاسک دن کو کم کیا جائے اس پہ ایک دھبا لگایا جائے ہم سب کا پریاس ہونا چاہیے کہ جیسا کہ پردان منتری جی نے اپیل کری ہے اس اپیل کو بڑھاتے ہوئے پورے دیش میں شانتی کا بات ورن رہے خوشی ہو کہ لوگ سمودائی کی جیت نہیں ہے یہ ہر ناغرک کی جیت ہے ہمارے لوگ تنتر کی قانون نیائے پرانالی کی جیت ہے اور جب OECG کا گھبرائے ہوا بکھلائے ہوا چہرہ میں دیکھتا ہوں اور جس طرح کی بھاچہ کو استعمال کر رہے تھے کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے مسلمانوں کے ساتھ بھید بھا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں جب اتحاس لکھا جائے گا بھارت کی جنتہ کو بلکل A پلس ملے گا اور OECG اور جو سرجے والا جی ہے یہ لگ فیل ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے آج جو کام کیا ہے یہ اوچھی اور ہلکی راجنیتی ہے اور کچھ نہیں ہمارے ساتھ وشوہ ہندو پریشت کی طرف سے ونود بنسل جی بھی جڑ گئے لیکن ان سے پوچھوں اس سے پہلے جاننا چاہتی ہوں یہ کہ OECG کی نارازگی مجھے وہ سمجھ نائے کہ دو دشم لف سات سات اکڑ زمین کو لے کر پورا ویواد پچھلی بار جب نرنے آیا 2010 کا جس کی خلاف سب گئے کوٹ میں اس میں تین حصوں میں بات کر مل رہا تھا اب پانچ اکڑ کی زمین مل رہی ہے کیا جو بھومی جسے رام جن بھومی کو لے کر بات چل رہی تھی کیا مسجد وہیں پر بنائی جانی ضروری پہ پہنچی سپریم کوٹ میں اس بات پہ 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 اس کو تین حصوں میں بار دیا تھا ہائی کوٹ کے نرنے کو نامان کے سپریم کوٹ میں پہنچے اور اسی زمین کو ایک پچکور دے دیا گیا اور دوسرے پچکور پانچ اکر زمین دوسری تھی گئی بات یہ ہے کہ لڑائی جس زمین کی تھی جس ٹائٹل کی لڑائی تھی بدون پچکار نے اپنی بات چالیس دن میں رکھی جیسا کہ ابھی وکیل صاحب کہہ رہے تھے مسلم پچکار نے رام لڑا نامے مزجد کا تذکرہ نہیں کیا تو اس سے کوئی ساکش نہیں بنتے ہے یا نہیں بیٹی نے کیا بات یہ ہے کہ رام جنم گھومی کے ساتھ انہوں نے دی جو اس آئی کی ریپورٹ میں نکلا ساڑھے ساڑھے آٹھ سو سال پرانی رسو ہی نکلے اور بھارت کیونکہ ہندو ملک ہے تو یہ ہندو ملک نہیں ہے یہ ہندو ہوجی زیادہ مسلمانوں کے آنے ہندو آپ کہہ سکتے ہندو بہت ہندو میری بات سنو جو چیز کھجے زمین کے اندر اگر آپ مکہ کے اندر بھی جا خود بائیں گے کیونکہ جب مورتی پوجا جہاں ہوتی تھی اور مورتی پوجا یہاں ہوتی ہے تو اسلام میں تو کوئی ایسی چیز نہیں بلکہ مورتی پوجا مورتی بسرچن یہ ہوتا رہا ہے تو اس لیے اگر کوئی ساگ جیسے ملے ہیں تو لیکن کیونکہ ان کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ 1982 میں رام جلہ کے کاغذ چوڑی ہو گئے تو یہ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ فیصلہ جو آیا ہے میں اس پر ہندوستانی ہونے کی اعتراض کر سکتا ہوں اور آگے لڑائی اس کو لگتا ہوں بکیل صاحب جن صاحب کہ رہے کہ ہم دس پانچ اگر ان مسلمانوں کو کیوں دی گئی لڑائی چل لی تھی ایک زمین کی سپریم کورٹ نے جب نرموی خالے کو ہٹایا اور شیعہ واب بورٹ کو ہٹایا اور دونوں کو ہٹا کے فرپٹی فرپٹی تو یوں کھلا اور فرپٹی فرپٹی اس میں سے دے گا لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو ہمیں ہندوستان کے لوگوں کیوں ماننے کی تیار رہنا چاہئے میں ایک شیر کے ساتھ اپنی بات ختم بھرنی نامانے تو کر کے دیکھ اور جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نامانے تو مر کے دیکھ آپ جو برے ہو وہ ہی کٹ مطلب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا چلیے ہمارے ساتھ ونود بنسل جی بھی اس سمیں جڑے ہوئے ہے ونود بنسل جی پہلی پرتکریہ دیش کو فسانے کے چکر میں رہتے ہیں وہ تو کچھ 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 بنتے رہیں گے لیکن سربوچ نیالے کا جو نیرنے بڑا کسٹل کلیر ہے پورا گمبیر چنطن کے باد سرب سممتی سے دیا گیا فیصلہ ہے چالیس دن کی میراثن سنوائی کے بعد دو سممان کیا سراغ بٹھا لنا چاہیے ایسا مجھے لگتا ہے سمپون دیش کو سوچ نا چاہیے اور جو جو چند لوگ ہیں وہ جو جنگی پر سیٹسپائی نہیں ان کو کوئی سیٹسپائی کر بھی نہیں سکتا آپ دیکھیں جس کا مقدم خارج ہو گیا ہو اس کو بھی اگر جمین دے دی جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے سربو چنیلے کی میں کہتا ہوں اور جو رام بکت سہید ہوئے ان کو نمن کرتے ہوئے اور پورے آدھر کے ساتھ مجھے سمپون بھارت اس نیڑنے سے آسان بک تھا اور وہ نیڑنے جو آیا ہے رام کا رشتہ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا چاہے وہ آج کسی بھی ریلیجن کو ماننے والا ہو کسی بھی مدھ رکھاس بھی آتا ہے ان کے فادر آشم آنساری صاحب نے ستر سال تک اس پورے ماملے کو لڑا لیکن کچھ سال پہلے ان کی موت ہو گئی تھی جو ان کا سپنا تھا وہ اکوار آنساری صاحب مانتے کہ آج پورا ہو ہے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود اکوار آنساری صاحب اکوار آنساری صاحب چلیے سیگنل ہمارا آٹک گیا ہے ہم ایک بار پھر آشوک جی کے پاس جانے کی کوشش کریں گے لیکن گورو بھاٹیا تب تک کچھ کہنا چاہتے تھے گورو بتائیے شویتہ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگتن پر میں آج کا دن اتحاس دن ہوگا کوئی اگر پینلس یہاں آ کے کہتا ہے کہ ہندو دیش ہے تو میں سمجھتا ہوں جو پنت نل پیشتہ ہمارے دیش میں ہے اس کا یہ اپمان ہے اور ٹھیک ہے کسی وقتی کو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وچار ہو وہ سہمت نہ ہو لیکن کم سے کم جو وپکشی دل کے نیتہ سامنے آرہے ہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں بھی اپیل کرتا ہوں سوہارد بنا رہے انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ فیصلے کا سممان کرتا ہوں کیونکہ دیش کی سرووچ نیالے نے یہ فیصلہ دیا ہے اور یہ جاننے کی آوشکتہ ہے کہ سرووچ نیالے نے ہزاروں ہزاروں پرشتوں کا جو ان کے سامنے تک تھے ساکش تھے پرمار تھے اس کے آدھار پر یہ نرنے دیا ہے اگر کوئی وپکشی دل کا نیتہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جنت کی بھاونہ کی قدر بھی نہیں ہے ایک ہزار پینتالیس پرشت کا یہ فیصلہ بینہ پڑھے اس طرح کے بھڑکاؤ بیان دیتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں آتم چنتن کی آوشکتہ ہے دوسری طرف ایک سکراتمک بات کرتے ہوئے نریندر مودی جی نے سب سے اپیل کری یہ کسی کی پراجے نہیں یہ کسی کی جیت نہیں ہے یہ ہمارے دیش کی جیت ہے اور آج سرکار پہ جو بڑی ذمہ داری ہے چاہے وہ ایک ٹرسٹ بنانے کی ہو چاہے پانچ اکڑ کی بھومی کا نردارن کرنا ہو کی کیا جس طرح سے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کی بٹوارا کبھی بھی solution کیونکہ اسی کے خلاف گئے تھے سب مائک لے لیجائے تو اسی لیے اب جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں سارا ویواد ہو رہا ہے کیونکہ اگر آج دیرے دن بڑھتے بڑھتے دن چڑھتے چڑھتے لوگوں نے پانچ اکڑ کا ذکر شروع کر دیا اور آپ نے بھی کہا کہ ہم بھی آگے لے جائیں چیلنج کریں تو اس سے کہیں بات ایسا تو نہیں بگر بگر کرنے سمجھ آگیا ہے میں ماننی سپریم کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے دیش کی رکشہ ہوئی ہے دیش سمجھ دیش کے کانون کی رکش ہوئی ہے ایک مددہ کی رہ گیا ہے وہ مددہ یہ پانچ اکڑ جمین جو دی گئی ہے وہ دی جانی چاہیے نہیں دی جانی چاہیے پر کیوں اب اگر لیگل پرکریہ سے کسی بات کو آگے لے چلتے ہیں بینہ کوئی ہنگامک کی ہوئے بینہ سرکو پر گئے ہوئے تو نیالے میں کسی بات کو چنو دی دینا یا بات کہنا یہ ہمارا سنبھائدانی کا دکھا رہے یا ریو بنا ہو ہے اس لئے بنا ہے کہ کوئی فیصلہ دے دے خامی تک نہیں کھامی ہے تو ماملہ اور لمبا نہیں کھجے جو فیصلہ تو مددہ نہیں آمیت لگا یہ تو کوئی مددہ ہی نہیں ہے یہ جو ہے یہ معاملہ کوئی کھجے جائیں مطلب نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے اور نہیں یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی کے جو ہے وقت میں بنا رہا ہے جی بھائی صاحب گائی لائن کے اوپر کئی مسلم پکشکار بولنے شروع کر دی دیکھ ایسا بھی جلانی سن رہا تھا میں ایک سا بتا دوں وہ بھی کہتے سانتوش رہے اس لئے اس کا کار یہ ہے کہ مسجد نہیں بنانا ہے یہ مہا جی تھی کہ ہم کو جہاں رام لالا کی جمین وہ ہی سرکار کی بات سمجھوتے سے سنی ایک بتا دوں آج ہم سوہر پہ رہتے ہیں یہ مددہ سمجھوتے سے کبھی سولت نہیں سکتا تھا سپریم گوڑ دے دیا اب سہی ہے اس میں ایک چیز ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ اقبال انساری پارٹی ہے جو کہ رہا ہیں کہ ہم سنی سنٹرل وارک بورٹ پارٹی ہے جو سٹیلمنٹ تک بھی آ رہا تھا ہم 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 مانے گے لیکن ایک نیتا اور ایک ادھی وقت جن کا کی نیت سوارت ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مانے گے دوسری طرف سے ہندو وں دھرم سب بڑی مسجد کوئی مسجد پانچ اکڑ میں نہیں سب 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 بڑی مسجد ہوگی اور دوسری چیز کہ اگر ایودھیا کے مسلمان سنتوشت ہیں ایک بالانساری جو لڑ رہے تھے مقدمہ انہیں ورسوں سے تو وہ حیدر آباد کی چنتہ کریں ایودھیا کی لوگوں کو اتر پردیس کے لوگوں کی بات سنتے ہیں ہم کمار ابھی شیخ نے وہاں پر چوپال لگائی لوگوں سے بات چیت کی ہے آپ بھی سنیا لیکن اشوک سنگل سے ایک بار پھر ہمارا سمپر جڑ گیا ہے جی بلکل دیکھیں آسیم انساری صاحب ستر سال تک پورے معاملے سے جڑے رہے انہوں نے کیس لڑا آخر تین سال پہلے ان کی موت ہو گئی لیکن ان کے بیٹے ایکوال انساری شاہب کو لگتا ہے کہ جو میرے فادر نے کیس لڑا آج بات کرنے کے لئے ہمارے صاحب موجود ہیں خود ایکوال انساری صاحب ایکوال صاحب یہ سپریم کو نے فیصلہ دیا رام جنم بھومی کو لے کر کہ جمین ان کو دی جائے جب بیوادی جمین تی کس ڈنک سے دیکھتے سوال یہاں بابری مہی تو رام جنم بھوم کا ہے یہ مکنمہ ستر سال کا رہا لور کورٹ سپریم کورٹ آج کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہم اس سے پہلے بھی کہتے رہے جو کورٹ فیصلہ کرے گا اس کو ہم مانیں گے تو آج بھی ہم کہتے ہم کوٹ کا فیصلہ مانیں گے کوٹ میں ہر جیت تو ہوتی رہتی اسی لئے کوٹ بنا ہوا ہے فیصلہ جو بھی کر ہوا اس سپنا مان لیا تو آپ مان لی جو کہ ہندو مسلم کی تہجیب یہاں جو جا کیا ہے گھنگا جمانی تہجیب ہم لوگ آپس میں کبھی لگتے نہیں فیصلہ کوٹ کس کو کرنا تھا کوٹ نے کر دیا ہم نے فیصلے کو مان لیا آپ کے فادر آشم انساری صاحب نے ستر سال تک تین سال پہلے ان کی موت ہوئی تو آپ کو لگتا کہ جو چاہتے تھے سپریم کوٹ کا خوش ہیں آپ فادر کا سپنا تھا جو فادر آپ کے چاہتے تھے آشم صاحب وہ پورا ہو ہے آج دیکھئے اب وہ اس دنیا میں نہیں وہ کیا چاہتے تھے کیا نہیں چاہتے خوش ہونا تھا 25 سال پہلے خوش ہو چکے تھے میڈیا والوں کو قریب میں بھگا دے وہ کیا رکھا ہے جفر جلانی صاحب نے بولا ہے ہم اس پہنسلے سے سنتوش نہیں ہے ہم آگے دیکھیں گے کیا کرنا آپ کو کیا رہا ہے ہم جو کوئی دینا نہیں ہے کیونکہ 25 پچھکار ہیں کون کیا کر رہا ہے ہم جمعیدار اپنے آپ کے ہیں ہم پچھکار تھے ہم نے فیصلے کو مان لیا ہم نے اس کو سمبان کیا ہم دوسرے کی بات نہیں کرتے کون کیا کر رہا ہے کی 25 پچھکار ہیں انساری صاحب اب کیا بدلے گا آیو دھرم کی نگری ہے یہاں کچھ بدلے گا نہیں نہ کوئی بدل پائے گا یہاں سادھو سنت فکیر سارے جات کے دیو دیو تا بیراج مان کوئی کیا یہاں دے گا جس کو جتنا جدیہ کو ملا ہے سدھی میں لوگ کہتے ہیں کہ کل جدیہ ترتا جگ ملا کیوں ملا جات ہے یہ جدیہ دھرم کی نگری ہے یہاں سارے جات کے دیو دیو تا بیراج مان کسی کو کسی چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان یا نہ چوری ہے نہ ڈھگیتی ہے نہ بدم سی ہے نہ کوئی ڈیس سدگرد ہے یہاں اسلامی طور طریقے سے بھی ہندو دھرم رسم روا سے یہاں کہا گیا ہے نہ کوئی آلیم رہے گا کوئی جالیم رہے جدیہ پہلے بھی سانت تھی آج بھی سانت رہے گی یہاں ہر جات کے دیو تا بیراج مان ہے ڈس 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 یہی یہاں کی روایت ہے یہاں کی پرمپرہ رہی ہے کہ سب ملجول کے رہتے ہیں اور یہاں پہ سب دھرموں کے سب جاتیوں کے لوگ رہتے ہیں اور یہ فیصلہ جوائے اس سے کوئی کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے پورے دیش کو تمام لوگوں کو accept ہونا چاہیے شکری آشوک مجھے اس پوری بات چیت کے لیے تو جو اکبال انساری کہہ رہے ہیں جو مسلم پک شکار رہے ہیں کچھ چہرے رہے ہیں جو پچھلے کچھ سالوں سے اس پورے ماملے کا چہرہ بنے رہے ہیں اب ان میں سب سے پرموخ میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوری طریقے سے سویکار ہے کیونکہ شروعات سے یہی کہتا رہا کہ سپریم کوٹ کا فیصلہ آئے گا اسے میں سویکار کروں گا یہاں پر ہم جو کوٹ روم بنا کر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر الگ باتوں کے ساتھ جرہ کم اور سوہار کی باتیں زیادہ اسی لئے ہو رہی ہیں کیونکہ نرنے جو پانچ ججوں کا بینچ ہے اس نے نرنے اپنا دے دیا ہے ایوڈیا آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے سیوگی کمار ابھیشیق نے وہاں کے لوگوں سے ان کے من کی بات جانی چاہے پکش ہو یا بی پکش یہ لوگ لگاتار اپنی بات رکھتے رہے آج یہ تمام وہ چہرے موجود ہیں اس وقت فیصلہ آنے کے بعد ان تمام لوگوں کی پرتکریاں ہیں ہم آپ کو ضرور سنائیں گے لیکن ایک بات پر سبھی سہمت ہے کہ فیصلہ جو آنا تھا آ گیا اور اس کے بعد ایک ہی بات ہے اور وہ ہے امن اور بھائی چارہ آپ تمام لوگ اس بات سے سہمت ہیں سب سہمت ہیں سب سہمت ہیں آپ سہمت ہیں لیکن آپ لوگ خوش بھی ہوں گے ہندو مسلمان سب لوگ خوش ہے کیونکہ یہ نہ مندر کی جیت ہے نہ مسلمان ہندو بھی خوش ہے مسلمان بھی خوش ہے کیونکہ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ پیغام ہندو مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا سرو سے یہاں سنسکرطی یہاں کلچر رہا ہے جیسی بھی مط مندر میں جائیں جب بھندارہ ہوتا ہے تو مسلمان بھائیوں کو بھی بلائے جاتا ہے اسی اچھا ہوا انہوں نے بتایا ہم کو یاد آ گیا ہم 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 خوش چچا ہیں تو ان کی ماں 105 سال ہونے کے بابلو خان جی ایک مسلم ہونے باوجود بھی ایک پیغام دیا انہوں نے پورے دیش کو کی آپس میں سانتی کا پیغام کس پرکار اوڈیا میں بنا رہے لگاتار یہ مہم چلاتے رہے جبکہ ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا کچھ ایسے بیچار کے لوگوں سے کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسے بیچاروں سے سنگرز کرنے کے بعد یہ شروع سے مانگ کرتے چلے آرہے تھے جہاں راملہ بیراج مان ہو مسجد کی بات مسجد ہم کئی اور بنا لے گے چلیے یہ بولتے ہیں اور بابری مسجد میں یہ ایک گواہ بھی تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ جو یہ معاملہ ہے جل سے جل حل ہو لیکن یہ بتائیے ان کو بولنے دیئے آپ خوش ہیں فیصلے سے دیکھئے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا فیصلہ جو بھی آئے سممان کیا ہے اس کے باد دیکھنے کے باد کچھ باقی کہا جا سکتا ہے فیصلے میں کس طریقے کا فیصلہ ہے لیکن جو آج ایک بات آئی ہے سپریم کوٹ نے کہا کہ مسجد کے لئے پانچ اکڑ زمین دی جائے گی یہ تیرانوے میں ایوڈیا ایکٹ جو بنا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ جو پکش ہار جائے گا اس کو جو ہے تھوڑا حصہ دیا جائے گا اس میں دونوں پکش ناراض ہو گئے تھے دونوں پکش سپریم کوٹ چلے گئے تھی تو یہ وہ ہمارے ساتھ پرباد جی ہیں جو کہ نرموہی اکھاڑے کہیں فیصلہ آ گیا ہندوؤں کے پکش میں آیا ہے لیکن آپ کا خارج کر دیا کوٹ کوٹ نے خارج کیا بھلے لیکن جو سرکار کے سمیت بنے گی اس میں ہم اپنی بات رکھیں اس میں کہا گیا نرموہی اکھاڑے کو خوش ہوگا کارپاتری مہاراج آپ پورے سمی کئی سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں آج کس طرح بہت خوش ہوں اور یہ فیصلہ راست کا ہے مت کوئی حیران ہو خوش رہو ہلی وطن کہیں پی گیتا ہو کہیں پی قرآن ہو کہیں پی گیتا ہو کہیں پی قرآن ہو ہیں اور صبح بلکل آمن چین رہے گا اور یہ ہمیشہ سے تھا کیونکہ یہ آیو 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 جہاں یدھ کبھی نہیں ہوتا اور اس فیصلے کا سب سممان کرتے ہیں بھلے ہی وہ کسی کے پکش میں آیا ہو اور کسی کے رات انہیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ ساری چیزیں ان کا تو انتھو نہ تھا اور سب سے بڑی چیز یہی کہ کم سے کم اب اس سب کو اعتراز ہوتا تھا لیکن آج وہ شبد وہاں سے ہٹ گیا ہے آج دیش کا سب سے بڑا نرنے آیا ہے اور ہر طرف سے جو اپیل کی جا رہی ہے کہ جیت یا ہار نہیں یہ نرنے ہے یہ نیائے ہے اور اس نیائے کو سمجھ نا ہے لیکن کیا کیا اپتیاں اٹھ رہی ہے اسے بھی ایک بار سن لیجئے جیجمنٹ میں بہت سی باتیں ہیں جو ملک کانسٹویشن سیکولی رزم اور انہیں کیا نوی کا ہے بغیر بغیر بہت سی بات جو کارمد ہیں لیکن جو اس کا کرکس ہے انہوں نے یہ تو کہا کہ سوٹ نمبر فور ہم پارٹی ڈکڑی کرتے ہیں لیکن ہماری زمین جو سوٹ نمبر فور کی تھی وہ کوری کوری انہیں سوٹ نمبر فائل کے پلنٹ کو دے دی میرا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے سپریم ضرور ہے مگر انفیلیبل نہیں ہے چہتی بات میرا میرا ججمنٹ پر میرا ریاکشن یہ ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو ڈیمولیش کیا شہید کیا چھے ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی دو کو آج انہی کو یہ بولی ٹریویسٹی کہیے کیا کہیے خسمت کہیے کہ آج انہی کو سپریم کورٹ کہہ رہے کہ ٹرس بنا کر وہاں پر آپ مندر کا کام شروع کریے چیئے ہم اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کوٹ نے جو بھی کہا وہ ٹھیک کہا ہم اس کا سممان کرتے ہیں یہ جمہداری سرکار کی ہم کہا دیتی کہا نہیں دیتی ہے کیونکہ ہم کوٹ کا سممان کرتے ہیں پہلے بھی آج بھی یا سروچ نیای لے دوارا اس دیش کی جن بھاونا آستھا ایوم شردھا کو نیای دینے والے نرنے کا راشتری سویم سیبک سنگ سواغت کرتا ہے دشکوں تک چلی لنبی نیای پرکریہ کے باد یہ ویدھی سممت انتیم نرنے ہوا ہے اس لنبی پرکریہ میں شری رام جن بھومی س سب پہلو کا باری کی س ویچار ہوا ہے سب پکشوں کے دوارا اپنے درشت کیون سے رکھے ہوئے ترکوں کا ملیانگ ہوا دھائیریا پوروک اس دیرگ منتھن کو چلا کر ستی و نیای کو اجاگر کرنے والے سب نیای مورتی تتھا سب پکشوں کے ادھی وقت ہم شتش دھنیوات تتھ عبیدندن کرتے نیرنے کو جائے پراجے کی درشتی سے بلکل نہیں دیکھنا چاہیے ستی و نیای کے منتھن سے پرابط نشکر شکو بھارت تورش کے سمپور سماج کی ایک آت مطا و بندو تا کے پری پوشن کرنے والے نیرنے کے روپ میں دیکھنا وہ اپیوں میں لانا چاہیے سمپور دیشو واسیوں سے انورود ہے کہ ویدھی اور سمویدھان کی مریاد میں رہ کر سیمیت اور ساتوی کریتی سے اپنے آنند کو ویقت کریں اس ویوات کے سماپن کی دشا میں سروت چنی آیلے کے نیرنے کے انوروپ پرس پر ویوات کو سماپت کرنے والی پہل سرکار کی اور سے شگھت پروک ہوگی ایسا ہمیں وشوہ سے اتیت کی سبھی باتوں کو بھلا کر ہم سبھی شری رام جنم بھومی پر بھوی مندر کے نیرمان میں ساتھ مل جل کر اپنے کرتویوں کا نیرواہ کریں تو یہاں جو ہم اپنی سٹوڈیو میں جو تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اسے اگر آپ دھیان سے دیکھئے تو ہم نے بینچ آپ کو دکھائی اور ساتھ میں یہاں پر جو انکا الگ پکش کے لیے جو نرنے ہیں جو انکی ٹپنی آ لیکن انتیم نیرڈے تو ہو چکا ہے انتیم نیرڈے ہو چکا ہے اور سپریم کوٹ نے بھی رتن جی کا وز جی کا جی 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 میں سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ آخر جنگی بھر ناغرک لڑتے ہی رہیں کہیں تو مقدمے کا انتیم نیرڈے ہونا چاہیے تو ہم سپریم اس لئے ہیں کیونکہ ہمارا فیصلہ انتیم ہے جی سپریم کوٹ نہیں تو یہ تو کہا وط ہی ہے گلتی کوئی بیویکتی انفالیبل نہیں ہے تو انفالیبل میں بھی جو لیس انفالیبل ہو وہ سپریم کوٹ ہے تو اس لئے اس کا نیرڈ انتیم ہے وہ باد دیکاری ہے مقدمے کا انتیم روپ سے نیرڈ کرتا ہے اور سیویل سوٹ میں سپریم کوٹ کا نیرڈ ہی انتیم ہے کریم ٹرائل میں یہ ہے کہ مرسی اپیل کا عدیقار ہوتا ہے لیکن سیویل ماملے میں سپریم کوٹ کا نیرڈ انتیم اور کسی نے کسی ایک پکش کے لئے بلکل یہ حقیقت ہے کہ کہ نہ کہ تو اس مسئلے کا خاتمہ ہونا تھا اور ایک بار پھر یہ مسلمانوں کو بہکانے کیلئے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان کو فالو کرنے والے لوگ کہ نہ کہ بغیر نیرنے کو پڑے ہوئے بغیر حقیقت کو جانے ہوئے بغیر حالات کا تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے پھر دوبارہ وہی انگویج بولنے شروع کر دیتے ہیں جو اویسی صاحب یا ان کے جیسے لوگ جو دیش کے مسلمانوں کو ستر سالوں میں اس دورہ بلا کے کڑا کر چکے ہیں کیونکہ دیش کا مسلمان بہت تھک چکا دیش کا ہندو بہت تھک چکا اب ہمیں ان بدھوں کو آگے نہیں لے کے جانا ہے آنے والی نسلوں کو ہمیں اور کوئی بدھت ٹرانسفر نہیں کرنا ہے کیونکہ راشت کی اکتہ راشت کی اکھنڈتہ دیش جن حالات میں جی رہا ہے آج پوری دنیا کی نگاہ بھارت کے اوپر ہیں آج ارد دنیا کی نگاہ بھارت کے اوپر ہیں آج امریکہ سے لگے بردانی سے لگے فرانس تک ہر جگہ بھارت کو دیکھا جا رہا ہے بڑے قریب سے لوگ دیکھ فیصلے کو ماننا ہے اسی پورے دیش کے اندر نہ کوئی دگا ہوگا نہ ہوگا نہ کوئی مخالفت ہوگی جی لوگ جی لوگ کل یہ پرسو تک محسوس کر لیں کہ سماج ان کو چھوڑ چکا ہے اور ان کے بہہکاوے میں آنے والا نہیں ہے بہہکاوے میں کسی آنے محسوس یہ کہ پہلے ایک trust کا گھن کرنا ہے تین مہینے کے بھی تر زمین جیسے کہا جاتا تھا اسے پر رام جن بھومی کی جو بات ہم بتا رہے ہیں آپ کو تیسری بات یہ کہ مندر نرمان کی روپ ریکھا سپورٹ کو پانچ اکڑ زمین دی جائے گی یہ اس بھومی سے الگ دی جائے گی لیکن ایو دی جائے یہ بتایا گیا ہے اور اس میں بانوے کا ماملہ تھا اس کا ذکر کیا گیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری بات یں ہوتی ساری بات یہ ہے کہ راشتر ہیت سرو پری دیکھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت سب سے اوپر ہے بھارت کی اکتہ خاندر سب سے اوپر ہے اگر ہم کو تھوڑا قربانی دینی پڑے تو بھارت کی اکتہ سمجھوتا نہیں کر سکتے اور دیش سپریم ہے اس میں کوئی دورا نہیں ہو سکتی پرانتو جو تھوڑا بیوید ہے یا من کے بھاؤ ہیں اگر کوئی قانونی ڈھنگ سپنی بات کہتا ہے تو اس کو ادھر بھائی نہیں لینا چاہیے اور ساس سب نے کہا میں بھی بھی صحیح یا غلط ان کو پانچ اگر دے دی گئی ہے اب ان کو سنتج دھو چاہیے اب وہ اگر چیز دی جانی چیز نہیں چیز وہ سوئکار کریں نہیں کریں گے وہ اگر مددہ ہے جو بھی کانونی مددہ ہے جو پرکریہ ہوگی بھی کانونی پرکریہ نیچ پرکریہ جیز میندو فائنل ہوگیا یہ فائنل ہوگیا بیواد ختم ہو چکا ہے اب بیواد کیون اتنا ہے کہ پانچ اگر دیا گیا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے سب مکشہ ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک کبھی بھی شہ ہے جس پر ہندو پکش بیٹھے گا ہم لوگ بیٹھے گے بیچار کریں گے ہو سکتا ہے کہ پانچ اگر بہت زیادہ تھی گئی اتنا آوچت نہیں بنتا تھا مددہ ہے کانونی مددہ ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ جیزمن ہوگیا اور مندر کا مار پرشست ہو چکا ہے جن جن کی بھاونا جو تھی بھاو رام مندر بنے وہ بھگوان نے پوری کر دی ہے اور مجھے امید ہے کہ تین مہینے اندر بھوم جن بھوم پر نرمان کاری سن ہو جائے گا جن بانس کی بات سمجھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے سب ایک ساتھ ہم اس دیش کو آگے لے جانا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ اس کو فیصلے کو کیچ کر چکا ہے تو اس ماننا ہندوستان کے سارے لوگوں کو چاہیے میں یہ کہوں گا ہندوستان تیری عظمت پہ ہم نصار ملک و وطن سے دور ہو حاضق خر انتشار جمہوریت کے پھول کھلائے تیری بہار آئندہ سال تجھ کو کہیں امن کی پری اس دیش میں امن و مان قائم ہو یہ شرکاروں کی بھی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ میں جیسے آپ دکھا رہی ہیں بار بار کیسے تو الدین صاحب نے اس میں اعتراض کیا ہے تو وہ دیش کے سمبیدان نے ادھکار دیا ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ اس میں جیسے 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 آپ کہنے کہ پانچ اکڑ دی گئی اس پر یہ اپنے بیچار کر کے سپریم کورٹ میں اپلیکیشن لگائیں گے سپریم کورٹ سنیں سنیں دونوں کے بیچار سمجھ سمجھ سپریم 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 بھارت بکاس پت پر آگر سر ہوگا آپ دیکھیں جو چھوٹی چیزوں کو لے کر دیش میں انعوش بیواد ہوتے تھے وہ سارے سارے بیواد ایک کر سماپ تونے کو ہیں اور آیو دی بھگوان سری رام کی جن بھگوان مندر بنے سمپون 130 کروڑ جنت جن کے پور بھگوان سری رام وہ سب چاہتے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ماملے کا پتاکش پاس ہو گیا سرب جن نرم سرب جن سرب 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 مندر مندر مار پر سرب جو بھی بادائیں ہیں مندر مندر کارپرادم ہوگا تو ایوڈیا کا بھکاس ہوگا اور سیس بھارت کا بھکاس ہوگا رام راج جی پرکلپ سرب 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 بھگوان رام کا ہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو چھوٹی موٹی چیزیں لوگ پھیل آرہ ہیں ان کو دور کرتے ہوئے چمپون بھارت کو ایک ہو کر بھگوان سرب رام کے جنہ موٹی بھبی مندر ان مان کے لئے آگے بڑھنا ہوگا اور سارے پرکتی 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 جو ہے اب اپنے پرسست ہوگا سمپون بھارت کو یہ فیصلہ ایک کرے گا اور سب لوگ سوہارد پور محول میں دیش کی پرکتی کے لئے آگے بڑھیں گے جس طرح سے ابھی تک ہمیشہ جو بھی بھارتی جنت پارٹی کی طرف سے جس سے بھی رام مندر کو لے سوال پوچھا جاتا ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ اب پوری طریقے سرکار کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اب سب سے بڑی چنوٹی کیا دیکھ رہے ہیں آگے تین مہینے کا جو روڈ ماب دیا گیا ہے سپریم کورٹ دوارہ یا پھر کانون ویوستہ آپ کو لگتا ایک بڑی چنوٹی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے دیش بہت اچھی طرح سے ریاکٹ کر رہا ہے اس نرنے پر یہ وشواس آج دیش کی جنتہ کو شری نریندر موڈی جی اور یوگی جی پہ ہے اور میں کیوں ایسا کہتا ہوں شویتہ جی دو سمیں میں ان اٹھارہ آجار پرشتوں کا پورا انواد کرا کے سروت تیالے کے سمکش رکھ دیا یہ دکھاتا ہے ذمہ داری بھی یہ دکھاتا ہے کس طرح سے ہم نے سنچت کیا کہ اس پورے ایشو کا کہیں نہ کہیں فیصلہ سامنے آ جائے اور بڑی بات کیا ہے میں اقبال انساری جی کو سن رہا تھا دیکھ آپ کی وانی میں بڑی طاقت ہوتی ہے آپ اس وانی میں امرت وانی کر دے اور پورے دیش کو جیت لے یا دوسری طرف OECG پھر سے زہر اگلے آگئے تو میں سمجھتا ہوں آج دیش کی جنت وہ مردو بھاشی جو وانی دیش کو جو ہمارے دیش کو مجبوط کرے جیسے نریندر بھوڈی جی نے بھی کہا کہ یہ بھارت بھکتی کا دن ہے اس وانی کے ساتھ کھڑی رہے گی اور جو بھی ویکتی ہمارے دیش کو بھاٹنے کا پریاست کرے سامپردائی راجتی کرے وہ کہیں نہ اکیلا پڑ جائے گا ایک بات میں اور بتا دوں آج ہمارے لوگ تنتر کو پورا وش دیکھ رہا ہے ہمیں یہ سنشت کرنا ہے کہ جیسا کہا جاتا ہے کہ پورے وش میں اگر سب سے مجبوط سب سے بڑا لوگ تنتر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے یہ کام ہم بھی کر رہے یہ کام مام جنتہ بھی کر رہی ہے اس پہ کوئی داگ نہ لگ کوئی بھی ایسا بیان اور بھاشر نہ دے جس سے ہمارے جو ویبن ساتھی ہیں ان میں سوہارد بگڑے ہم سب کو ایک ساتھ چلنا ہے اور اس سرکار کے پاس اچھا شکتی ہے کہ چاہے وہ ایک ٹرسٹ بنانے کی بات ہو پولیسی بنانے کی بات ہو یا اس کے بعد مندر نرمال کی بات ہو اور اس کے علاوہ پانچ اکڑ کی جو بھومی دینی ہے سنی وقت بورڈ کو وہ سارے کارے کرنے کے لیے سرکار پرتیبت دے آگے بھی جو راستہ ہے وہ پورا سمویدن شیلتہ سے اس سفر کو تی کرنا ہے ہم سناتے ہیں آپ کو زفریاب جیلانی کی طرف سے کیا کیا بات یں مجھے کچھ کنٹیڈکشن لگ رہے کچھ انہیرنٹ باتیں ایسی لگ رہی کہ ہماری ایویڈنس پرپرلی کنسیلر نہیں ہوئی اور کچھ یہ بات جو آرٹکل 142 کا تہہز رو نے کہا ہے سمجھتا ہوں کچھ زیادہ ایکسٹین کر دیا گیا یہ بات ہیں جو لیگل ماملہ سر یہاں آکے فز گیا ہے کہ انہر کوٹیار اور آؤٹر کوٹیار کی جو evidences تھے جو ہندو کے لئے یوز کیے گئے مسلم پکش کے لئے یوز نہیں کیے گئے یہ details ہیں جو ججمن پڑھنے کے بعد ہم پوری طریقے صحیح پتا پائیں گے لیکن یہ ہمیں احساس جو ہماری evidences ہونا چاہیے تھی اس طریقے سے نہیں کنسیر ہوئی جو ریکار اس پر کیا کہیں گے اس کو میں نے اس کو خود کوڑ مانا ہے کہ اس کی ریپورٹ ٹائٹل نہیں کنفر کر سکتی ہے اس کی ریپورٹ میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مندر ڈیمالی ہوا تو کوڑ مانا پیلر بیسیس کا ذکر کیا ہمیں دیکھ نا کیسے لکھا ہے کیونکہ ہمارا کہنا تھا کہ پیلر بیسیس پر کوئی سٹرکچر کریں نہیں سکتا ہے وہ ایک کوئی ڈسٹنس نہیں ہے وہ الگ floors پر ہیں اس سب آرگومنٹ رہا تھا اس کو کوئیسے کوڑ میٹ کیا تو ججمن پڑھنے پاس جلے سر اگر آپ ڈسٹ سٹیس فائی ڈس ورڈک سے تو آپ کس طریقے کا legal ریکوس دیکھ ہمارے لئے جو پائیٹی ہے فیت ہمارا ہے کہ یہ زمین اللہ تعالی کی ویسٹ ہو گئی ہمارا فیت کو بنا ہے کسی کے فیت کم چلے نہیں کر سکتے تو پھر اہمیت ہمارے نظر میں جو ہے اس کے مقابلے میں پاس ریکل کی نہیں ہے بے سیدھا سیدھا مسلم personal law board کا یہ کہنا ہے کہ review سیکھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں اور review بھی سیکھ ہوگا کہ جب ایک meeting بٹھائی جائے گی اور کس طریقے کا legal request ریا جائے گا اس پر بھی مسلم personal law board سنگیان کرے گی لیکن کہا یہ جارہ ہے مسلم personal law board کی کسی بھی طریقے کی دھرنا کی اپیل وہ نہیں کر رہے ہیں راجو کے ساتھ نئی ڈلی میں ملن شرما آج تک سب سے بڑی بات سپریم کورٹ میں جو پانچ جج تھے سرب سمتی سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور یہ احتیحاس کہا کہ پرانی غلطیاں ہوئی ہیں اگر تو انہیں ٹھیک کرنا ہوگا جو ساری ایک ایک ٹپڑی یاں ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مسائل ہے یہ بات تو شیطہ ابھی شیخ منو شنگوی نے بھی بولی ہے جب تھوڑا سا پکش الگ رکھتے ہیں کہ پہلی بار بہت کم جہاں پر ڈسپیوٹ ہیں بہت کم issues ہیں وہاں پر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری بنچ اور سارے ججز ایک ساتھ ایک مت سے اتنا بڑا فیصلہ دیں اور ریویو کے لیے یا قریب پیٹیشن کے لیے جب جایا جاتا ہے جب تھوڑے ڈسینٹ ویو آتے ہوں پر یہاں تو پانچ ایک ہی سور میں بول رہے ہیں تو چیز چینج ہو جاتی ہی بار یا ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں پر انہی ججز نے پانچ نے پہلے گھنٹے سے سٹارٹ کیا اور لاز کے 40 ڈے تک جو ہے اس کو سنا تو اس سے بلکل بھی اور کسی cases کو چھوائی نہیں اس سے کیا ہوا کی evidences clear ہو سارے cross examination clear ہو سارے ڈاٹ 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 سارے جو ہم نے سمواد کیا تھا جو ہم نے transfer کیا تھا ٹائپ کیے تھے ڈاکومنٹ وہ بھی clarity سے آئے اور آج جو اس تیتی ہے مجھے لگتا ہے کہ شیشے کا سمان سمان جا ہوتا ہے ہی 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 سمان ہوتا ہے تو خاص طور سے گتے پہ لکھا جاتا ہے تو لکمک ایسا ہی سمویتن چھلتا کے ساتھ ججز نے ایس سمویتن نیرنے تھا اس کے ساتھ چھوٹے سے بریک کے لیے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں اس فیصلے پر سب سے بڑے فیصلے پر اس نیرنے پر ہماری خاص کورج جاری ہے آپ دیکھ ترے آج ترے ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر چچا ماتھا نہ کرو بھاری ایکزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للن ٹا اپ ٹریس شو شنیوار رات نو بجے اور رویوار سبھے گیارا بجے اور رات آٹ بجے صرف تیز پر صرف دیکھو نہیں کھیلو بھی بناو اپنی ٹیم کھیلو آج تک 11.in پر شامی سپرکت یوکر کی ماندیب کی مجیقل باوندری اسکی انڈرو ٹائی کے وکیت کی وکیران سپرکت مچ انیلیس صرف آج تک موبائل اپ پر داؤنلوڈ اپ نیو آج تک سب ستھے چیز بریک لینا بہت ضروری ہے لیکن اگر ویڈیو دیکھتے ویڈیو دیکھتے ویڈیو دیکھتے ویڈیو دیکھتے ویڈیو دیکھتے مجھا نہیں آتا ابھی داملوڈ کرے تک اپ دیکھ بنا بریک موسیقی ویڈیو دیکھتے شورٹ اپ ڈیو دیکھتے کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹیو دیوی نیوز چینل لائیو بس ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون ہنڈی نیوز اپ چچا ماتھا نہ کرو بھاری ایکزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للنٹ شنیوار رات نو بجے اور روی وار سبھے گیار بجے اور رات آٹ بجے لیکس کوٹس وول سردی بھگانے کا صحیح نسخہ کائم چورن کے ساتھ پیٹ رہے ساف کائم چورن اب ڈیبلیٹ میں بھی اپلپ شیر وہی جو شیر کومیٹ پہنی مائی فیر فیس واش گورے پن کے لیے ای پروڈکٹ آف زی لیبورٹریز اب ڈالر آلٹر تھرملز کے دو پیس کے ساتھ 85 روپے کا اینکل سوکس فری مائیدہ ٹرانس فیڈ کولیسٹرول رہید پتنجلی بسکوٹ کھائیے اور سوست رہیے دیکھیں دش پرانے ماملے کا نکلا سوہ در سم سم آلٹر مسلم پکش کو آیود دیش مسلم بوٹ فیصلے سے سنتوش نہیں اور ویسی بولے ہماری لڑائی کانونی حق کے لیے آیود کے فیصلے پر بولے سنگ پرموک دیر آئے درست آئے ملکر بنائیں گے رام مندر لیکن فیصلے کو ایک طرفہ بتا کر مسلم بکش جتائی نہ خوشی اور بھارت اور پاکستان کی بیش کھولایا تیہا سیکھ کرتار پور سہت پوریڈور پردان انتری موڈی بولے بھارت کی بھابناؤ کا سم مان کے لیے امران خان کا دھنی باد نا مندر کی جیت ہے نہ مسلمانوں کی ہار ہے 130 کروڑ دیش باسیوں کی یہ جیت ہے مسجد کی بات مسجد ہم کھیں اور بنا لے گے سم مان کیا جائے گا نہ خوشی کا اظہار کیا جائے گا نہ گم کا باقی جو فیصل آیا رام اندر کے پچھ میں آیا ہم سواغت کرتے ہم 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 چائن تھا ہی لیکن یہاں لوگوں کو سیکھ بھی لینا چاہیے جب آیو دیا ہی سانت ہے تو ہم سب بھی سانت ہی رہے نمسکار شام کے چار بجرے کو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں چتر تر پاتھی آج صبح سے ہی سب سے بڑی کبرج لگاتار سپریم کورٹ کے ایس اہم فیصلہ کو لے سب سے زیادہ مہتوپون سب سے اہم یہ فیصلہ بیوادی زمین پر رام جن مبھوم نیاز کا حق ہوگا یہ بھی سپریم کورٹ نے آج صاف کر دیا ہے یہ دیکھیں دوسرے مہتوپون بات تیسری بات مندر نرمان کی روپ ریکھا تیہ کرنے کے لیے باقاعدہ ٹرسٹ کے گھٹن کی بات کہی گئی ہے آج پانک ججو کی سپیشل بینچ کی اور سے یہ مہتوپون فیصلہ سنای گیا ہے تین مہینے میں کیندر سرکار ٹرسٹ کا گھٹن کرے گی جبکہ سنی وک بوٹ کو پانچ اکر زمین ایوڈیا میں دوسری جگہ پر ملے گی یعنی کی وہ دو ویبادت پریسر ہے وہاں پر سنی وک بوٹ کو زمین نہیں دی جائے گی بلکہ ایوڈیا میں ہی کسی دوسری جگہ پانچ اکر زمین دی جائے گی یہ مہتوپون بات آج دیش کے سرو چتالت کی اور سے کی گئی ہے ہندو پکش کے دعوے پر سپریم کورٹ کیا کہا ہے کھالی زمین پر نہیں بنائی گئی مسجد جبکہ مسلم پکش کے دعوے پر کہا خدای میں جمعلا وہ اسلامی دھانچہ نہیں ہے یعنی مسلم پکش کا دعوی یہاں پر کمزور ہو گیا تھا ہندو پکش کی دعوی پر ہندو کی آستہ پر کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ بھگوان رام کا جن وہاں پر ہوا تھا اس آستہ کو لے کوئی سوال نہیں لیکن مسلم پکش کا دعوی دیش کی سپریم کورٹ نے سرو چہ دالت میں رام للا کو لے کر یہ سب سے مہت پون باتیں کہیں اور آپ کو بتا دے ایس آئی نے جو اپنے دستاویز پرستط کیے تھے خدای میں جو سامگری ملی تھی ایس آئی کافی زیادہ مہت اپ رہا ہے آج کے اس فیصلے کے مدی نظر اور اسی وجہ سے یہ پورا فیصلہ مندر نرمان کی اور آگی کی اور بڑھتا ہوا لیکن trust بنے گا اور trust بنانے کو لے کر بہت ساری چنوٹیا آپ نکل کر سامنے آئیں گی ان چنوٹیوں سے کیسے نپٹے گی سرکار یہ بھی اپنے آپ میں مہت پورن ہے اس مدی کو لے کر چرچہ کی شروعات کریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کوٹ روم جو سٹوڈیو ہم نے تیار کیا ہوا ہے کہ خاص مہمان یہاں پر جڑ چکے ہیں ان کا تاروخ آپ سے کروائیں اس کے پہلے ہماری یہ رپورٹ دیکھئے سدیوں پرانا ویواد سالوں کی سنوائی لمبی کانونی جرح کے بعد دیش کو جھجھ جھوڑنے والے ایدھا ویواد کا آخری ادھائے لکھ دیا گیا ہے سب سے بڑی عدالت نے ویواد زمین کا حق رام للا کے سپورت کر دیا سپریم کوٹ نے سوٹ نمبر چار اور پانچ پارٹلی دکری کیا ہے سپریم کوٹ نے بھگوان شری رام للا ویراج بان کا سوٹ نمبر پانچ دکری کیا ہے اور جو ڈسپیوٹ ایریا تھا وہ ہندو پخش کار کو دیا گیا ہے اور کوٹ نے سرکار کو کہا ہے کوٹ نے سرکار کو کہا ہے کہ وہ مہا پہ ایک ٹرس بنائے گا سیکشن 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 سیون آف آئی ایک ایک پیشن ایک سپریم کوٹ نے مسلم پخش کو سوٹ نمبر چار کو پارٹلی ڈکری کیا ہے اور ایک آرٹرنیٹیٹ لینڈ دیرے کی آدھے پارت کیا گیا ہے سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ مسلم پخش کار کو ایک آرٹرنیٹ لینڈ دی جائے جو پانچ اکڑکی ہوگی اور وہ کینسر اور سٹیٹ گورنمنٹ ملکے ڈیسائٹ ہے ایوڈیا میں ایک پرومیننٹ جگہ پہ وہ زمین دی جائے گی پانچ اکڑکی ایوڈیا ویواد پر سپریم کوٹ کے فیصلے سے صاف ہے کہ وہ کسی طرح کے قینت پرانت کی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتی تھی الہاباد ہائی کوٹ کے فیصلے رام مندر بنے گا کیندر سرکار تین مہینے میں ٹرسٹ کا گھٹن کرے گی مسلم پکش کو مسجد کے لیے پانچ اکر زمین ملے گی سپریم کوٹ نے مندر مسجد دونوں کا بھوش تین کر دیا ہے ایوڈیا میں ہی مندر مسجد دونوں بنیں گے لیکن بڑی بات یہ کہ سپریم کوٹ نے ویوادت زمین پر مندر کا راستہ ساف کر دیا ہے ایوڈیا پر اتحاسک فیصلے کا ابھی کئی نظریے سے مشلشن ہوگا لیکن سپریم کوٹ نے اس فیصلے میں سب کے حق کی حد تین کر دی ہے سنجے شرما ڈللی آج تار تو یہ پوری طرح سے صاف ہو چکا ہے کہ مندر وہیں بنے گا یعنی کہ رام للا وراج جہاں پر موجود ہیں اپنے چار بھائیوں کے ساتھ رام للا کو لے کر ہی وہاں پر ہی مندر بنے گا یہ سپسٹ آج فیصلہ دیش کی سروش عدالت کی اور سے آ چکا ہے جب سنی وقت بورڈ کو پانچ اکر زمین ایو دی جائے گی یہ بات بھی آج سپریم عدالت کے اور سے کہی گئی ہے کئے خاص مہمان سٹوڈیو میں جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے پہلے رام کی نگری عدالت لے کر چلتے ہیں آپ کو کی وہاں پر آج کے اس فیصلے کو لے کر لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس نظریے سے دیکھ دیکھ جہاں تک آیودھیا کی بات ہے لوگ بہت خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بیواد ختم ہو گیا ہے سب لوگ ملجول کے شانتی سے بھائی چارے سے ست بھاونا سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں آیودھیا میں ہمیشہ سنسکریتی اور پرامپرہ رہی ہے سب دھرموں دیوی دیبتاؤں کے مندیر بھی ہیں تو اس لئے یہاں پہ کوئی بیواد نہ ہوگا اور جو سپریم کوٹ کا فہنسلہ ہے لیکن میں چیز دکھانا چاہتا ہوں سریعو ندی کے گھاٹ پر آج رام مندیر کو لے جو فہنسلہ ہے سپریم کوٹ کا اس کے بعد لوگ دیکھیں رام نام کا جب کر رہے ہیں یہاں پر لوگ آکر شردھالو ہیں جو سریعو ندی میں ڈپکی لگانے آئے ہیں یہ لوگ آیودیا کے نہیں بہار سے آئے ہیں اور رام نام کا جب کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شردھالو اکٹھا ہے جو جن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا جیسے ہی پتا چلا رام نام کا جب رہے ہیں اور خاص بات یہ کہ آئیودیا میں جنگیز جنگیز پر مندیر مندیر ہیں رام کے سیتا کے لکشمن کے تمام مندیر ہیں لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج ہمیشہ کے لیے جو بی بہت تھا وہ ختم ہو گیا ایک بہت اچھی بات ہوئی ہے سپریم کورٹ سے اور پورا دیش اس سے خوش ہے آئیودیا کے لوگ پورے خوش ہیں تمام سادو سنتوں سے میری رام مندیر بنے گا رام مندیر بنے جائے تو رام مندیر بننے سے یہاں پہ اور زیادہ ٹوریزم بڑے گا اور تمام لوگ یہاں پہنچیں گے ہے لیکن مہتوپون یہ بھی ہے مسجد بھی بنے گا پانچ اکڑ زمین اس کے لئے بھی مہیا کرائے جائے اور اس کا فیصلہ راجی سرکار کرے کہ آخر وہ کہاں سے زمین لے گئے اور اس کے بعد سنی وگبوڑ کو سونپ دیا جائے گا اس کے لئے بھی بقادہ سمیں سیمان سرکار کے سامنے کس طرح کی چنوٹیا ہیں اسی پر بات چیت کرنے کے لئے کئی خاص مہمان سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سرویدی جی پریسیڈنٹ ہندو مہا سوہ کے ہمارے ساتھ جڑے چکے ہیں سنجی ونی آرس سمار تک ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کوٹ کے وکیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے پہلے وشوہ ہندو پرشت کی پروکتہ ویجی شنکر تیواری کا روک کر لیتے ہیں باہر سے ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے پہلے ویجی شنکر تیواری جی مہمانوں میں آپ کا روک کرتے ہوئے آج یہ جو فیصلہ آیا ہے کس طرح سے دیش ہمیشہ دیواری سب کے سامنے رکھا ہے اور ستھ کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے ستھ مسلم کا نہیں ہوتا ستھ ہندو کا نہیں ہوتا ستھ سب کے لئے ہوتا ہے وہ ہم ستھ مانینی سروچ نیائلے آج سب کے سامنے رکھا ہے اور ہم اس کا سممان کرتے ہم نے جب نرنے نہیں ہوا تھا اس کے سنی ورگ بورڈ سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواغت کیا ہے پیس کانفرنس کی جاری ہے سنتے ہیں شک شک نہیں ہے اب اس میں کوئی ریویو نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں ورگ بورڈ کی طرف سے کوئی ریویو نہیں ہو گا اور باقی لوگ جو میرے خاص سے جو مان رہے ہیں دل سے مان رہے ہیں سر آپ سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانی اشتر میال پر جو فیصلہ آیا اس کا سبی لوگ دل سے سواگت کن اور دیش میں اچھا محول بنے اور سب لوگ آپ سی امن اس کے ساتھ رہیں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ یہ زفر فاروقی صاحب سنی وگ بورڈ کی اور سے پریس کانفرنس کرتے بے بڑی بات انہوں نے کہی ہے ریویو پیٹیشن داخل نہیں کرے گا سنی وگ بورڈ آپ کو بتا دے آج دیش کی سروت شدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں 5 اکر زمین 5 اکر زمین زمین نہیں دی جائے بلکہ یودیا کے ہی کسی دوسرے حصے میں 5 اکر زمین مہیا کر آئے جائے گی سیدھے رکھ کر لیتے ہیں یودیا کا ہمارے ساتھ روحید سردھارہ میرے سہی ہوگی اس وقت ساتھ ساتھ جو چکے ہیں آب روحید کافی زیادہ اہم بات سنی وگ بوٹ کی اور سے سپسٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو لے کر سنتوست ہیں ریویو پیٹیشن داخل نہیں کیا جائے گا کیسے لیا جائے سنی وگ بوٹ کے اس بڑے اعلان کو لیا تھا کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا وہ ہمیں منظور ہوگا ہم اس سٹین سے ڈیوی اٹ نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے اس بات کو اور آگے بڑھ کر کہ کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو دل سے سویکار کر رہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت اچھا سندیش سنی وقت بورٹ کی طرف سے پورے دیش کو دینے کی کوشش کی گئی ہے اس محول میں خاص طور پر جس پارٹی نے اس ماملے کو لے کر اپنی الگ لکیر کھینچنے کی کوشش نہیں کی چترہ دوسری بات میں آپ بتا دوں کہ ہم اس وقت آیوڈیا میں کھڑے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں آیوڈیا میں جہاں وہ ساری ایٹیں پتھر تراشے ہوئے ورشوں سے رکھے ہوئے ہیں جن سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر جھٹنے شروع ہو گئے ہیں دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں وہ آتے کارشاہ کو دیکھنے کے لئے اور آج جب انہیں پتا لگا ہے کہ دنگل کا وشیش اپیسوڈ یہاں سے جائے گا تو لوگ اس اپیسوڈ کا حصہ بننے کے لئے ہمارے ساتھ یہاں پر جھٹنے لگے ہیں آیودیا میں خاص طور پر صبح سے ہم لوگ گھوم رہے ہیں سنناٹا تھا ایک طریقے کا عجیب سا گاڑیوں کی آواز آئی بند تھی پولیس نے بیریکیڈنگ کر رکھے تین ستر پر سرکشا کے انتظام آئیودیا کو ویوادت زمین والی آئیودیا کے نام سے نہیں جانا جائے گا رام مندر والی آئیودیا کے نام سے جانا جائے گا رام مندر کا نرمان شروع کرنے کے لئے عدالت نے کہا ہے کہ تین مہینے میں کیندر سرکار ٹرسٹ بنائے اور اس کے بعد آگے کی ساتھ بیارے کے لیے دیش کی ترقی کے لیے دیش کے وکاس کے لیے ہم کب تک پندروی شتابدی کے مددے پر لڑتے رہیں گے اور اسی کے اوپر بات کرتے رہے ہیں بلکل ہم نے تو کہا ہی تھا کہ سواغت کریں گے اس کو قبول کریں گے اس کو رسپیک کریں گے دیش حط میں ان کی رائے ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیش کے لوگوں سے کہ جو فیصلہ آیا ہے اس دیش کے سارے ہندو اور مسلمانوں کو ماننا چاہئے فیصلے 135 سال سے جس لڑائی کا فیصلہ ہوا ہے اس کو اگر ہم اور لڑیں گے تو ہمارا دیش پیچھے جائے گا ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور اس ملک کی ترقی ہم چاہتے ہیں تو ہندو اور مسلمانوں کو سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا تو یہ ملک آگے بڑے ہوگا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا تم بری پر تم اچھا کرو دیش کے ساتھ بھی کرو لوگوں کے ساتھ بھی کرو دیش انتی کرے گا ترقی کرے اور وکاس کرے اور اسی کی ضرورت بھی آج ہے کہ دیش وکاس کی راہ پر ترقی کی راہ پر آگے بڑھے اور سب سے چلے ہم ان کا روک کریں گے لیکن اس کے پہلے آمیت آب جی آپ سے ایک پری ایک لے لیتے ہوں آپ لوگ تو یہ انتظار کر رہے ہوں کہ سنی بگ بوٹ کی اور سے یہ وکیل کی طرح بیوہار کریں کلائنٹ کو اپنی بات کہنے دیں اور انہوں نے جو اسنتوش جاہیر کیا تھا اس کا آج پٹاک چھپ ہو گیا اور دوسری بار جیسے ایک گانہ ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ اویسی جو وہ بڑے ہی سمیہ میں جیسے ہمارے بڑے ویدوان مسلم بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے جیسے ایک اچھی positive بات کہی ہے اس سے یہ جو دکانداری ہو ویسی جیسے تتووں کی وہ بند ہوگی اب پرمانین اور ایک دیش ایک ہو کر اور ویشو سکتی بنے گا ویشو باری جی آپ کا روح کرتے ہوئے امیت جی نے ایم ایم پرمو کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل عبداللہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیبانہ آپ کو بھی اسدددن ویسی روپ میں نظر آ رہے ہیں یا جو باتیں ان کی اور سے کہی گئی ہیں کم سے کم گم بیرتا سے ایک بار دیان دینے کی ضرورت ہے اس پر دیکھو امیت جن نے بلکل صحیح بات کہی ہے کہ ایسی صاحب ہمیشہ جہر بہتے رہے ہیں سارے دیش سے ہمارے مسلم بندو بیٹھے ہیں سب نے سواگت کیا ہے ہم نے مان کا ہوتا سب میں لٹوں گی آپ کے پاس دیکھیں الگ الگ پرتکری آئی بھی لگ آ رہی ہے کئی اہم بڑے نیتا رام مندر آندولن میں بھی جن کی بڑی بھومی سے جڑی رہی آج رام مندر پر فیصلہ بھی آ گیا ہے کیسا لگتا ہے آپ کو ہمارے میں گھنگا کنارے آج بیٹھک ہونی تھی یہاں دلی آگئی یہ آیودیا کا فیصلہ جوایا تو میں تو میڈیا سے بچ رہی تھی لیکن آپ آگئے مجھے پکڑ لیا تو میں آپ سنایا ہے اس لیے ان کا عوی نندن ہونا چاہیے لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ جس پرکار سے پورے دیش کے ورگوں نے اس کو سوئی سکتے بس میں اتنا کہ سکتی ہوں کی آیودیا آندولن میں میری تو جان داؤں پہ لگی ہوئی تھی اس لیے مجھے کیسا لگا میں نہیں بول سکتی لیکن دیش کو جو لگا ہے اور دیش نے جو ایک جھتا کے ساتھ اس نرنے کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں میں مانی کوٹ کا بھی نند کروں گی اور دیش کے برگوں کا بھی نند کروں گی رس کی طرف سے مسلم سنگٹھنوں کی پورے دیش کے لوگ نے اس کا سواغت کیا اور وہ نیتاؤں نے بھڑکانے کی تھوڑی بہت کوشش کری بھی تو چل نہیں پائی اور جس پرکار سے ہندو مسلم سکھ ہیسائی سب ایک ہو گئے اور اس مانی کوٹ کے ڈیزیزن کا سواغت کیا ہے آپ سمجھ جائیے بھارت اب ایک نئی دشا لے رہا ہے اور وہ دشا یہ ہے کہ اگر ایلیکشن ایجنڈے میں نہیں رہیں گے ایلیکشن ایجنڈے میں روٹی روزگار اور ڈیبلپمنٹ ہوں گے ہم نے لڑا تھا 2003 کا چناؤ بلکل لڑا تھا لیکن ہمارا ادھشتھان تو رام مندر جاندولند سے ہی بنا ہم دو سے چھاسی ہو گئے اور آج ہم دوسری بار سرکار میں آگئے سو اس کے ادھشتھان میں نشتر ایڈوانی جی کی تپسیہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں کمال فاروق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اکڑ جمین باہر دی جائے گی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی اوچتر نہیں ہوتا میں اس سمن میں کچھ نہیں بولنا چاہوں کیونکہ بھاگوات جی کا آمی جی کا اسٹیٹمنٹ آگیا مانی سپریم کوٹ کا آخری آدیش بھی آگیا اس دیش کے سبھی ورگوں نے اس کو سویکار کر لیا اس لیے میں اپیل کروں سبھی ورگوں کے نیتاؤں سے سبھی پوجا ویدھیوں کے جو مخیہ ہوتے ہیں ان سے جی اور پولٹیکل پارٹی کے نیتاؤں سے کھرپیہ دیش کی جنت دیش کو جدھر لے جا رہی ہے دیش کا موڈ دیکھیں آپ ساب آئیو دیہا کے ڈیسیزن کے بعد دیش کا موسیقی تک موبائل آب جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون ہندی نیوز آکھ چچا ماتھا نہ کرو بھاری ایکزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دیل اللہ ٹاوپ کرس شو شنیوار رات 9 بجے اور رویوار سبھے 11 بجے اور رات 8 بجے صرف تیز پار صرف دیکھو نہیں کھیلو بھی بناو اپنی ٹیم کھیلو اپنا کھیل لاغ آج تک 11 ڈوٹ ان پر کھیلو کھیلو باندیب کی مجیقل باونڈری اس کی انڈرو ٹائی کے ہر وکیلو 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 آج تک موبائل اپ پر دانلوڈ دا اپ نیو آج تک سب ستھے چیز بریک لینا بہت ضروری لیکن اگر بیڈیو دیکھتے بریک آئے مجا نہیں آتا ابھی دانلوڈ کرے تک اپ دیکھ بنا بریک anytime anywhere now experience more lighter and faster india today mobile from india's number one news video publisher chanel ڈیکھیں چچا ماتھا نہ کرو بھاری بڑی بڑی خبریں سہ پرائیو جگ گویل TMP آپ کے گھر کو دے لمبی عمر ہر ہندوستانی کی شان ARB bearings جوڑے سارا ہندوستان بڑی خبریں اینکل سوکس فری لیفورڈ ہیلتھ کیر لیمیٹیڈ دیش کی سروشریش فارماسوٹیکل کمپنی لنک اٹوٹ پیڈ لاؤکس اب دو کروڑ کی کمبینیشن میں شیر وہی جو شیرہ کومیٹ پہنے پریاغ پی ٹی ایم ٹی فوسیٹس آتے ہیں لائف ٹائم وارنٹی کی ساتھ پریاغ لکس انفرنو لکس انفرنو اندر سردی چھوانتر بطنجلی ایلو ویرہ جل پیمپلز لینکلز مٹائیں موش رائز گروئنگ سکن پائیں سدیوں کی بیوات پر سپریم کورٹ کا ہتھوڑا راب مندر کے پکش میں دیا ایوڈیا کا فیصلہ مسلم پکش کو مسجد کے لیے پانچ اکڑ زمین سنیوک بورٹ کا بہت بڑا بیان مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں دیں گے چنوٹی کہاں بنا رہے دیش کا بھائی چارہ شام کے ساڑھے چار بچ چکے ہیں آج تک پر ایک بڑ پھر سے آپ سبھی کا بہت سواگت ہے سپریم کورٹ کا اسٹوڈیو یہاں پر ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے آج سب سے ہی سب سے بڑی کبریج آج تک پر لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں دیش کی سربوچھت آلت کی فیصلے کو پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں اپنے آپ میں کافی زیادہ اہم آج کا دن پانچ سو سوال پرانے اس ویبادیس فیصلے پر آج سپریم کورٹ نے ساف کر دیا ہے کہ آخر آج اسٹتی اب کس طرح کی رہے گیا یودھیا کی اور کیسے مندر نرمان کو لے کر راستہ وہاں پر ساف کر دیا گیا ہے فلال یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ بڑی باتیں رام للا کا حق بتاتے ہوئے کوٹ نے کندر سرکار کو تین مہینے کے بھیتر ٹرسٹ بنانے کا آدیش دیا ہے یہ دیکھیں تین مہینے کے اندر کندر سرکار کو ٹرسٹ بنانا ہوگا اس ٹرسٹ کے پاس ہی مندر نرمان کی اہم ذمہ داریاں ہوں گی ساری ذمہ داریاں اس ٹرسٹ کے پاس یعنی اب رام مندر کا نرمان کا راستہ ساف اور اب آگے کا کام کندر کی موڈی سرکار کو کرنا ہے کندر سرکار کے سامنے کس طرح کی چنوٹی اسی پر چرچہ ہم کریں گے لیکن اس کے پہلے یہ تمام بڑی باتیں آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی اور سے جو مہتوپون جانکاری آج اس فیصلے کے مدنظر دی گئی ہے وہ آج تک آپ تک پہنچا رہا ہے اور اب چرچہ کو نئے سرے سے آگے بڑھاتے ہوئے ویجیر شنکر تیباری جی میں آپ کا روک کروں گی لیکن ہری شنکر جائن جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سپریم کورٹ میں لگاتار پل پل کی جانکاری آج تک کے ذریعے درشکوں تک پہنچاتے بھی رہے ہری شنکر جائن جی ایک طرف سنی بک بوڑ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب اپیل نہیں کرے گا وہیں دوسری طرف پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں دیش میں بھائیچارہ شانتی خائم ہے اور اسی سے یہ صاف ہوتا ہے کہ دیش اس پورے ماملے میں جیت رہا ہے جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور آپ نے ایک دم صحیح کہا اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ اتنا اچھا فیصلہ ہے کہ اس کو ہندو جنتا اور مسلم جنتا سب اس کو مانیں گے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہے پر تھوڑی سی ایک بات ابھی یہا ہے کہ جو پانچ اگر زمین جو دی گئی ہے وہ ایک مدہ ایسا ہے جس پر ہم لوگ ابھی ادھیان کریں گے اگر آوشک ہوا تو اس کو بھی چنوٹی دیں گے کہ پانچ اگر مسلمانوں کو دینا جراسہ غلط تھا پر اس پر ابھی ویچار ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل نہیں کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ پانچ اگر زمین کیوں دے گی اس پر ہم منتھن کریں گے وہ اپیل کریں نہ کریں ان کی اکشہ ہے ہماری اپنی ایک جو پانچ اگر دی گئی اس کا کوئی اوچیت نہیں تھا اور بہت زیادہ دی گئی ہے اور اس پر ابھی ہم ویچار کریں گے یہ مدہ ہے جس پر ابھی ویچار ہوگا کتنی بھی جانی چاہیے پرانتو اوورال اوورال جو فیصلہ صحیح ہے اور جو ایک بیواد تھا بیواد سماپت ہوا بیوادی جگہ شبت سے وہ قتم ہو گیا آج کی تاریخ میں وڑ بیوادی جگہ نہیں رہ گئی اور وہ رام للا کی جگہ ہو گئی آمیت آپ جی آپ کو جڑنا چاہ رہے تھے جلدی سے ابھی جین صاحب نے جو یہ بات کہی ہے مجھے اس کا اوچیت تیسلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس پکش کی اور سے کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے میں ہندو مہا سبھا کی طرف سے پکشکار ہے ہمارے بینمرتہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو مہا سبھا اس پورے معاملے میں پکشکار کی حیثیت سے لوکسٹینڈائی اس کا نہیں ہے یہ معاملہ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے جو تائے کیا ہے ہم سبوں کو ایک بودارتہ دکھانی چاہیے عریشانگر جین جی کیا بڑا دل نہیں دکھایا جا سکتا اگر سامنے والے پکشکی اور سے کہا گیا ہے تو آپ بھی اتنا بڑا دل رکھئے میرے بھائی کو پورے تتھنی معلوم ہے کوڑ نے ہندو مہا سبھا کو پاڑی بنایا تھا کہ ہندووں کے حیث کی تکشہ کریں کس لئے پاڑی بنایا تھا وہ ایسے ہندو ہونے کے ناتے سماج کا ایک انگ ہونے کے ناتے یا ہم کو اگر سپریم کورٹ دیکھے گی میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو بلکل ایسی بات ہو گئی ہے سدودین ویسی صاحب کہہ رہے ہیں پانچ اکڑ زمین خیرات میں ملی ہے ہمیں نہیں لینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں پانچ اکڑ زمین بہت زیادہ دے دی گئی ہے ہندووں کو پکش رکھنے کے لیے ہندو مہا سبا کو کورٹ نے چھوڑا تھا آپ کو بات پا کے پروکتہ جی کو نہیں معلوم ہے ہندو مہا سبا کو ہندووں کو پکش اور سنی وقت بورٹ کو مسلمانوں کو پکش رکھنے کے لیے بڑھائے گیا تھا آپ کو جانکاری ادھوری کرپیان جانکاری کریں پوری اور جو ہندو مہا سبا جو بات رکھ رہا ہے شیشر چطر ویڈی جی کم سے کم اتنا بڑا دل تو دکھائیے دیش نے جو بڑا فیصلہ دیا ہے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اس میں دو پکش تین پکش تھے سنی وقت بورٹ رام للا ویراجمان اور نرموحی اکھڑا اس میں ہندو مہا سبا نے اپنا یوگدان جرور کیا لیکن پکشکار کی حیثیت سے نہیں سپریم کورٹ نے ان کو ایک طرح سے کورٹ مطر کے ناتے رکھا تھا غلط جانکاری ہے گوپال سکھ وشارت ہمارے ہندو مہا سبا ہندو مہا سبا یدی واقعی میں بھارت کا حیث چاہتا ہے کی نہیں بھارت کا حیث چاہتا ہے آپ کو دوری جانکاری ہے آپ کیوں جانکاری نہیں ہے پھورا بغنما لگا ہندو مہا سبا ہندو مہا سبا اور آر پر تینیل سبا نہیں دلی کو کہا نہیں بھارت کا حیث چاہتے ہیں ہم لوگ سواغت کرتے بیت لے کا اس میں کوئی دور آئے نہیں شیشر جی ہم سب دیش کے ذمہ دار ناغرک ہیں ہم کچھ بھی ایسا نہیں بولے نہ کہیں جو دیش کی جنتہ سن رہی ہو اس کی بھارتے ہیں میں پوری امید کرتی ہوں کہ کم سے کم آپ لوگوں کو جو بھی فیصل لینا ہوگا آپ بعد میں لیجئے گا لیکن ابھی تدکال ایسا کوئی بھی ریاکشن نہیں دیجئے جس سے لوگوں کی بھارتے ہیں آہت ہو یا کچھ بھی ایسا بڑھ بولا پن آج تک کے منت سے آپ دیش بھر میں سام دی جائے جلدی سے خان صاحب آپ اپنی بات کر دیجئے میں تو رنطاری ہوں آپ کے بسند کی بات ہو جائے دیکھیں میڈم آج سپریم کورٹ کا جو اتیاسک فیصلہ ہے اس پر جس طرح اسد ادین اویسی صاحب نے برود کیا ایسے ہی یہ جہن صاحب کر رہے ہیں یہ لوگ وہ ہیں دیش میں اجتہ پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ دلاؤں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں یہ سب اپنے چہرے پر دورے نقاب رکھتے ہیں دیش کی جنتہ جب اسے قبول کر رہی ہے فیصلے کو بھارتی جنتہ آپ پارٹی کانگریز ساری پارٹیاں اس کو قبول کر رہی ہیں تو پھر یہ کیوں اس لوگ ایسے جو دلوں میں کچھ دودھا رکھتے ہیں کہیں یہ ہندو مہا سب آپ نے راجنیتی تو نہیں چمکانا چاہتی ہے بسی کے ذریعے میں لوٹوں گی اسی سوال کے ساتھ لیکن جلدی سے سنجیب بنیال جی آپ کو جڑنا چاہتی ہے ابھی جب ججمنٹ آنے والا تھا مورننگ میں آپ نے ہی سٹارٹ کیا تھا آج تک پہ میں بھی لکی لی یہیں تھا اور سارے چینلوں پہ اپنا جانا رہا تو وہاں پر بہت سہادرپن واتاورن نجار آ رہا ہے لگا تھا کچھ ایک چیزوں کو چھوڑ کے کوئی بات نہیں باقی سب سینے ایڈوکیٹ ہیں جین سب بھی جانکاری پوری رکھتے ایک بار ججمنٹ بارہ سو پیج کا ہے لگ بھگ ایک بار اس کو دیکھ لیں گے اس کے بعد کوئی بات کریں گے چلو چلو دو سچالیس پیج کا ججمنٹ ہے پر کیا ایک ہزار پینتالیس ایک ہزار پینتالیس پیج کا ججمنٹ ہے اس کو پڑھنے کے لیے it will take some time ابھی تو ہمارے کو موٹا جو چیزیں سمجھ آئی ہیں اس میں ہم سب چیزوں کو دیکھ کے یہی کہہ رہے ہیں سرسنگ چالک جی نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی پرائی میسٹر جی نے اتنی سٹیٹمنٹ دی اور آج کا دن چطرہ جی ایک اور میں کوریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کرتارپور کوریڈور کے ساتھ آپ دیکھئے کہ گروہ گراند صاحب میں پچپن سو بار رام کا نام مینچن ہے فائیو تاوجنٹ فائیو ہنڈڈ ٹائمز اور گروہ گراند صاحب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ گروہ مینسنگ جی وہاں جا کے رہے گروہ نانک دی پہلے گروہ تھے انہوں نے بھی عیدہ میں جا کے کام کیا تو کہنے کا مطلب ہی نٹشل یہ ہے کہ رام کا دن ہے آج کا دن رام سب کو ایکات بطا کے شوت میں ایک سوٹر میں بانتے ہیں ہم سب دوبارہ سے بہت ہی بڑی ایک رفتار اور بڑی جو ہے اچائیوں پر جانے والے ہیں جہاں سے کہ پھر پرگتی پراغریس اور وکاس کا منتر شروع ہونے والا ہے اور کم سے کم یہاں پر اس منس پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پوری امید کرتی ہوں کہ جو بھی بولیں گے وہ تول مول کر بولیں گے ایسا کچھ بھی نہیں جس سے دوسروں کی بھابنائے آہات ہو میں لٹوں گی سر آپ کی پاس دیکھیں میں ترنت لٹوں گی آپ کی پاس دیکھیں اصدودین ویسی ہوں جو وہاں سے مسلموں کی بھابنائے بھڑکا رہے ہیں اور آپ یہاں سے مجھے لگ رہا ہے ہندو مہا سبا اپنی راجنیتی ابالک طرح سے آگے پڑھانا چاہتی ہے آپ مجھے پانچ ایکڑ زمین کو لے گا آپ مجھے پسٹی کرنے کا موقع دیجے میں آپ بتا دوں ہندو مہا سبا کو راجنیت کوئی عورت نہیں ہے ہندو مہا سبا ایک راجنیتی پارٹی نہیں ہے ہمیں ایک ساماجک سنگٹان ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات میں نے یہ کہا میں بیچار کروں گا اب یہ نہیں کہا کہ ایسا کروں گا تو آپ پہلے یہ کہیے کہ ایک ہزار پیتالیس پنوں کا جو ججمنٹ پڑھنے کے بعد فیصلے کی کاپی میں اچھے سے پڑھوں گا اس کے بعد دلنے کروں گا اور فیصلے کا ساگت میں نے فیصلے کا ساگت کیا ہے اگر دیش میں اس طرح کے بیان ہم دیے جائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ہے آج کا دن سینئر وکیل ہیں میں پوری امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح سے پریپکوٹا کا پریچے دیں گے میں جلدی سے آپ کا عروب کرتے ہوئے اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ سنسٹھاؤں کا نام لیا گیا لیکن یہاں پر سری رام جنبھومی پنرودھال سمیتی ہے جو سنکرہ اچار جی کی سنسٹھا ہے اگر ہندووں کی اور سے سب سے ادھیک بولنے کا عدھیکار ہے لکھ نو بینچ میں تین سو پچپن ریفرنس دے کر کے تبرام جنبھومی گھوشت ہوئی تھی اور یہاں سپریم کورٹ میں بھی سب سے ادھیک ہندو پکچ کی اور سے پانچ دن میں نے بہنس کی تھی ایک دن ریجوائنڈر ایک دن ریپلائی دیا تھا میں سنکرہ چارجی اور پنرودھال سمیتی کے اور سے کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بلکل صحیح ہے مسلمانوں کو جمین دینا بھی صحیح ہے جو بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں ہندو پکچ یا مسلم پکچ وہ غلط کر رہے ہیں ہمارے دیس کے ہمارے بھائی مسلمان ہیں وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے ہم جن بھومی پر پوجہ کریں گے ہم لوگ مل جل کر کے رہیں گے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھارت کے اتحاس کا سروتتم نیڑا ہے کیونکہ یہاں پر پانچ سنی سے اس دھارمک معاملے کا نیرا کرڑ کرنا اپنے آپ میں ایک بے مشال ہے اس کا ہمیں سواغت کرنا چاہی ہے یہ اپنے آپ میں آستھا کا وشہ ہے لیکن دیش کی سروتشہ عدالت جب اپنا فیصلہ سنا رہی تھی اس کی اور سے بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھئے تتھیوں اور ترکوں کی آدھار پر ہم یہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اس کو آستھا کی نظریے سے کتہ ہی تولنے کی کوشش نہیں کی جائے ساتیش پرکاشی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کے پاس میں ترنت آؤں گے ایک چھرے سے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوں گے سب سے بڑی کب رجاج تک پر لگاتار جاری ہے نہ ہندو جیتا نہ مسلمان جیتے گا ہندوستان اور اسی کی پرکلپنا آج ساکار ہوتی بھی دیش بھر میں نظر آ رہی ہے فوراں لٹیں گے آپ دیکھے رہی آج ابھی ٹاملوڈ کریں ٹاک اپ دیکھ بنا بریک دیش کا نمبر وان ہندی نیوز اپ ہے آج تک پیش ہے اب بلکل نائی انداز میں پائیں ہر بڑی خبر پر لیٹسٹ اپ دیٹ فٹا فٹ انداز میں اور ہر خبر پر شورٹ اپ ڈیٹس بھی کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹی وی نیوز چینلز لائیو بس ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنے انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون آج تک 11.in پر شامیز پرفیکٹ یوکر کی ماندیب کی ماجیقل باؤنری اس کی انڈرو ٹائ کے ہر وکیٹ کی اور بکرانز پرفیکٹ مچ ان انالیس صرف آج تک موبائل اپ پر دانلوڈ دا اپ نیو آج تک سچ سچے چیز میں بریک لینا ہے بہت جروری ہے لیکن اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے بریک آئے مجھا نہیں آتا اب ہی ڈاؤنلوڈ کریں تک اپ تک بنا بریک مجھا لیکن لیکن چلتا ہے لیکن ویڈیو میں بیٹھ رہنا not very happy ابھی تارم لوڈ کریں تاک اپ دیکھ بینہ بریک تیش کا نمبر وان ہندی نیوز اپ ہے آج تک بیش ہے اب بلکل نئے انداز میں پائیں ہر بڑی خبر پر لیٹسٹ اپ دیٹ فٹا فٹ انداز میں اور ہر خبر پر شورت اپ دیٹس بھی کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹی وی نیوز چینلز لائیو بس ایک سوائپ میں پڑھے نیوز بینہ رامندر نمار کے حق میں آ چکا ہے فیسطہ سپریم کورٹ کی اور سے اہم بیان جاری کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے آج جب فیسطہ سنائے گیا صبح سارے دس بجے سے لے کر تقریبا سواغ گیارہ بجے تک اس وقت دیش بھر کی ایک ٹک نگاہیں اسی دیش کی سروچ ادالت کی اور سے تھی اور سب نے اس فیصلے کا سواگت بھی کیا ہے سب سے اہم کردار اس وقت بورٹ کا اس کی اور سے کہا گیا ہے وہ ریوی پیٹیشن داخل نہیں کرے گا ستیج جی آپ کا رکھ کرتے بھی لیکن اب بقادر ٹرسٹ بنایا جائے گا کہ اندرس سرکار کی ادین وہ ٹرسٹ کام کرے گا تین مہینی کے اندر ٹرسٹ بنا دیا جائے گا اور وہی یہ دیکھے گا کہ مندر نرمان کا راستہ کے سور سے ہو کر جاتا ہے دیکھیں چطرہ جی بلکل آپ نے اس پس کہہ دیا یہ بلکل دیکھیں اس میں کسی کی ہار اور کسی کی جیت نہیں ہے کسی بھی پکس کی نہیں ہے بلکل آپ اس کو دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں اس دیش کے سمیدان کی جیت ہے سرکار ٹرسٹ بنائے گی لیکن ٹرسٹ کے اوپر نیانترن کہیں نہ کہیں سرکار کرے گا آپ اس میں حصے دار بن سکتے ہیں آپ اپنی حصے داری شو کر سکتے ہیں ایک وچار دارہ کی سرکار پاس سال لے سکتی ہے اگلی وچار دارہ کی سرکار اور دوسرے لوگوں کیا سکتی ہے اس میں کسی کی ہار نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلم اور ایک بات اور مجھے ایک بات آپ کی بڑی اچھی لگی جو پکس ہیں کچھ ایسے پکس ہیں جن کو وہاں اپنی بات کہنے کا موقع نہیں ملا یا ان کو حصے داری نہیں ملی تو میں آپ کی بات سے ہنڈیڈ پرسن شاہمت ہوں کہ وہ لوگ رام کے نام پر آپ کوئی ہسپیٹل منا دیجئے آپ کوئی اسکول منا دیجئے آپ کوئی اور دوسرا کام کر دیجئے آپ کو رام کے نام پر کام کرنا ہے رام کی زمین جس زمین پر فیشتہ ہے اس کو اتر رکھیں گے رام کا مطلب ہے آپ یہ ہندو لاہ سبہ کے لیے کہہ رہے ہیں آپ یہ ہندو لاہ سبہ کو نصیحت دے رہے ہیں نہیں نہیں اور کے لیے نصیحت نہیں ہے میری بات سنیے ہم ایک مقاسل دیس ہیں اور اس ویباد نے ہمارے بہت سارے سنسادن اور اس دیس کا بہت سارا سمیہ کرا ہوا ہے آج ہم کو یہاں سے زندگر کریں سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے ان لوگوں کے لیے سندے سے یہ تحینا کئی سپریم کورٹ نے منہ کیا ہے اور بھارت کے سمیدان کے اندر یہ سب چیزیں سمائیت ہو گئی ٹھیک ہے ستیج جی چلیے میں دوبارہ آپ کی پاس لوٹوں گی جب دیش کی سروچ دالتی ویباد زمین ماملے میں فیصہ دے دیا ہے تو کیا اس میں اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے یہی سے شرشہ میں آگے بڑھیں گے بریک کی بات فورا لوٹیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں آج تارا شنیوار رات نو بجے اور رویوار سبھے گیارہ بجے اور رات آٹھ بجے صرف تیز پار صرف دیکھو نہیں کھلو بھی بناو اپنی ٹیم کھلو اپنا کھل لاغون کیجئے آج تک 11.in پر شامیز پرفیکٹ جوکر کی ماندیب کی ماجیکل باؤنڈری اس کی انڈرو ٹائ کے ہر وکیٹ کی اور وکرانز پرفیکٹ مچ انڈالیس صرف آج تک موبائل اپ پر داؤنلوڈ دا اپ ناو آج تک سچتے چیز میں بریک لینا بہت جروری ہے لیکن اگر ویڈیو دیکھتے ہوئے بریک آئے مجھا نہیں آتا ابھی داؤنلوڈ کریں ٹاک اپ ٹیک بنا بریک اور ہر خبر پر لیٹسٹ اپ دیٹ فٹا فٹ انداز میں اور ہر خبر پر شورٹ اپ ڈیٹس بھی کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹی وی نیوز چینلز لائیو بس ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائزڈ اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون ہندی نیوز اپ چچا ماتھا نہ کرو بھاری ایکزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للنٹ آف کرس شو شنیوار رات نو بجے اور رویوار صبح گیارہ بجے اور رات آٹھ بجے صرف تیز پر صرف دیکھو نہیں کھیلو بھی بناو اپنی ٹیم کھیلو اپنا کھیل لاؤن کیجئے آج تک 11.5 سرکھیاں وز پریزنٹیڈ بائی پتانچلی ہربل باتسو بیش کیمتی جڑی بوٹیوں سے نرمی توچا کی پراکٹرتک کوملتا ایوان سندرتا کے لیے مجھا نہیں آتا اب ہی داملوڈ کرے تک اپ تیک بنا بریک مجھا نہیں آتا مجھا ہی داملوڈ کرے تک اپ دیکھ بنا بریک میں اور ہر خبر پر شورٹ اپ ڈیٹس بھی کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹی وی نیوز چینلز لائیو بس ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون ہندی نیوز اپ چچا ماتھا نہ کرو بھاری اگزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للنٹاوپ ٹویس شو شنیوار رات نو بجے اور رویوار صبح گیارہ بجے اور رات آٹھ بجے صرف تیز پر صرف دیکھو نہیں کھیلو بھی بناو اپنی ٹیم کھیلو اپنا کھیل لاؤن کیجئے آج تک 11.in پر شامیز پرفیکٹ یوکر کی ماندیب کی میجیکل باؤنڈری اس کی انڈرو ٹائ کے ہر وکیٹ کی اور وکرانز پرفیکٹ میچ انالیس صرف آج تک موبائل اپ پر داؤنلوڈ دا اپ ناو آج تک سب سے تیاری چیز میں بریک لینا بہت جروری ہے لیکن اگر بیڈیو دیکھتو پر بریک آئے مجھا نہیں آتا ابھی داؤنلوڈ کرے تک اپ داؤنلوڈ کرے داؤنلوڈ کرے ناو ایکسپیرینس مور لائٹر اینڈیا ٹوڈی موبائل اپ پرم اینڈیا's نمبر وان نیوز ویڈیو پبلیشر لائف میں بریک لینا چلتا ہے لیکن ویڈیو میں بریک لینا ابھی داؤنلوڈ کرے تک اپ دیکھ بینا بریک دیش کا نمبر وان ہنڈی نیوز اپ ہے آج تک بیش ہے اب بلکل نای انداز میں پائیں ہر بڑی خبر پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ فٹا فٹ انداز میں اور ہر خبر پر شورت اپ ڈیٹس بھی کبھی بھی کہیں بھی دیکھیں چار ٹی وی نیوز چینلز لائف بس ایک سوائپ میں پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل اپ جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر وان ہنڈی نیوز اپ چچا ماتھا نہ کرو بھاری اگزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للنٹا اوپ ٹویس شو شنیوار رات نو بجے اور رویوار صبح گیارہ بجے اور رات آٹھ بجے صرف تیز پر صرف دیکھو نہیں کھیلو بھی بناو اپنی ٹیم کھیلو اپنا کھیل لاؤن کیجئے آج تک 11.in پر شامیز پرفیکٹ جوکر کی ماندیپ کی میجیکل باؤنڈری اس کی انڈرو ٹائ کے ہر وکیٹ کی اور وکرانز پرفیکٹ مچ ان انالیسس صرف آج تک موبائل اپ پر داؤنلوڈ دا اپ ناو آج تک سچ سچ ہے چیز میں بریک لینا بہت جروری ہے لیکن اگر بیڈیو دیکھتو پر بریک آئے مجھا نہیں آتا پتنجلی کشکانتی پیٹ رہے ساف کائم چورن اب ٹیبلٹ میں بھی اپلپت شیر وہی جو شیرہ کومٹ پہنے مائی فیر فیس واش گورے پن کے لیے اے پروڈکٹ آف زی لیبورٹریز اب ڈالر الٹر تھرملز کے دو پیس کے ساتھ پچاسی روپے کا اینکل سوکس فری میدہ ٹرانس فیڈ کولیسٹرول رہید پتنجلی بسکوٹ کھائیے اور سوست رہیے سدیوں کے بیوات پر سپریم کورٹ کا ہتھوڑا رام مندر کے پکش میں دیا اے ادھیا کا فیسطہ مسلم پکش کو مسجد کے لیے پانچ اکر سنی بک بوٹ کا بڑا بیان سپریم کورٹ کے فیسطے کو چناؤتی نہیں لیکن فیسطے سے سنتوش نہیں مسلم بوٹ ویسی نے بھی اٹھائی سوال رام مندر فیسطے پر ستاپکش کا سنتوش بیان پردھان منتری موڈی نے کہا یہ ہاتھ جیت کا مبستہ نہیں گریہ منتری اور رکشا منتری کا سیم برتنے کی اپی ایودھیا میں مندر نرمان کی راہ ساپونے کے بعد بولے سنگ پرمک دیر آئے دورستہ آج پوری ہو گئی ہماری اچھا اور سدہ کے گلیارے سے کرتار کورنی ارداز ادھا گھاٹن کے دوران بولے پی ام بھابناو کا سممان کے لیے امران خان کا دھنیباد پرزنٹڈ بائی پتنجلی گائے کا دیسی ہی کھائیں ملاوٹ کے زہر سے اپنے ماسوم بچوں و پریوار کو بچائیں نمسکار کا وشیش اپیسوڈ آج ہم لے کر آئے ہیں خاص طور پر آپ کے لیے آیودھیا سے جی ہاں دیش کے سب سے لمبے کانونی مقدمے کا آج انت ہو گیا دیش کے سب سے بڑے ویواد کا آج پٹا کشیپ ہو گیا اور آج آیودھیا میں رام مندر بننے کو سپریم کورٹ کی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طریقے سے ہری جھنٹی مل گئی تو ورشوں سے یہ شلائیں جو یہاں پر رکھی گئی ہیں جنہیں ہندوستان کے گھر گھر سے اکٹھا کر کے لائے گیا تھا کہ جب کبھی رام مندر بنے گا تو دیش بھر سے لائی گئی یہ شلائیں اس کی نیو میں استعمال کی جائیں گی اب شاید ان شلاؤں کے نیو میں رکھے جانے کا سمیں آ گیا ہے اور آج ہم آ گئے ہیں آیودھیا کی اس کارشالہ میں یہی سے ہوگا دنگل کا یہ وشیش اپیسوڈ لیکن آپ کو بتائیں مہمان ہمارے ساتھ آج کون کون سے ہے اس کے پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ نے اگر صبح سے یہ فیصلہ نہیں دیکھا تو آپ کو پتا چلے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا کیا بڑی باتیں کہیں ہیں رام لالا آیودھیا کی لڑائی جیت گئے ہیں دو دشملوں ساتھ ساتھ اکر کی پوری زمین جس پر 1992 1992 تک بابری ڈھانچہ تھا اسے سپریم کورٹ نے کیس کے پکشکار رام لالا ویراجمان کو سومپ دیا ہے کورٹ کے آدیش کے مطابق کیندر سرکار کو تین مہینے میں ایک ٹرسٹ بنانا ہوگا رام مندر کیسے بنے گا یہ ٹرسٹ ہی تیہ کرے گا کورٹ نے مانا کیے یودھیا میں رام جنمستان کے دعوے پر ویواد نہیں کورٹ نے 2003 کی ASI کی ریپورٹ سویکار کی اور مانا کہ خالی زمین پر مسجد نہیں بنی تھی مسجد کے نیچے ملا ڈھانچہ اسلامی نہیں تھا جو ڈسپیوٹڈ ایریا تھا انر کورٹیارڈ آؤٹر کورٹیارڈ 67 اکڑ کا پورا ایریا ہندو پاکشکار کو دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سوٹ نمبر چار جو مسلم پاکشکار کا سوٹ ہے آیودھیا میں باہر کہیں بھی پرومیننٹ ایریا میں آیودھیا میں پرومیننٹ ایریا میں یا اس کے باہر کہیں بھی ان کو پانچ اکڑ کی زمین دی جائے مسجد بنانے کے لیے اور سب سے اہم بات یہ سپریم کورٹ نے ہمارا پوزیشن مانا ہے آؤٹر کورٹیارڈ پہ اور ہمارے پوزیشن کے ادھار پہ انر اور آؤٹر کورٹیارڈ پہ اور پورا ایکوائیڈ ایریا ہمیں دیا ہے کورٹ کے آدیش میں ویوادیت ستھل پر سنی وقت بوڑڈ اور نرموہی اکھاڑا کے دعوے کو بھی پوری ترہ خارج کر دیا گیا لیکن سنی وقت بوڑ کو ایوڈیا میں کہیں اور پانچ اکڑ زمین دینے کا بھی آدیش دیا گیا اس فیصلے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا کہ اس فیصلے کو کسی کی ہار یا جیت کے روپ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے رام بھکتی ہو یا رحیم بھکتی یہ سمیں ہم سبھی کے لیے بھارت بھکتی کی بھاونا کو سشکت کرنے کا ہے سنگ پرمک موہن بھاگوت کی پردکریہ بھی صدی ہوئی ہے اس نرینے کو جائے پراجے کی درشتی سے بلکل نہیں دیکھنا چاہیے ستی و نیای کے منتھن سے پرابت نشکرش کو بھارت تورش کے سمپور سماج کی ایکات مطا فیصلے کا ماملے کے پکشکار اکبال انساری نے سواگت کیا حالانکہ سنی وک بورڈ اور ای 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 فیصلے سے خوش نہیں لیکن سنی وک بورڈ فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کرے یعنی صاف ایکی پانچ سو سال پرانے ویواد کو ہندوستان رام رام کہنے کے راستے پر بڑھ چلا ہے ای 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 بیورو سو سو راکیش تری پارٹی ہمارے ساتھ ہیں دشرت گدی کے مہند بریج کشور سو 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 راکیش راہ 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 سو 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 کرتا ہے لمبے سمیہ تک رام مندر کے نرمان کے لیے آواز اٹھ رہے اور سو آگت کیجئے جیت اندر تری پارٹی کا بی ای سو سو پی پی مانت راجی داس میں آپ سے لینا چاہتا ہوں آج عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے آدھو بات دوں گا کیونکہ آپ کے چینل کے مادیم سے ہم لوگ لگاتار شروع سے ہی مانگ کرتے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ماملہ ایسا ماملہ تھا کہ تمام اس سے رانیتک پارٹی فائدہ لیا کرتے تھے اور تمام سنگٹھن جو مسلمانوں کو برگلا کر ہندووں کو پھوسلا کر پیدا لیا کرتی تھی آج سے سب کا دکان بند ہو جائے گا تو آپ سبھی لوگ دنواز دیجئے اوٹ سب نیالے کو چنیالے کو کہ یہ پریسلہ جو آیا ساراہنی یہ پریسلہ ہے راکے جی یہ تو آپ ہی کے آدمی بتا جاتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کی دکان بند ہو جائے گی اس پریسلے کے بعد نہیں کسی ایک بھیکتی کا نام نہیں لیا کسی بھی کسی بھی ایک بھیکتی کا مہنے نام نہیں لیا کسی بھی کچھ معنینہ ہمیں بھی تو نکالنے دیجئے کہ ساری بات آپ ہی کہہ دیں گے نہیں بلکل بلکل روح جی موسیقی 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 کہ ایوڈیا کی بہتری کے لیے جو بھی کام کرنا ہوگا آپ دونوں کو مل کے کرنا ہوگا بلکل کرنا ہوگا آج بھی ملے ہوئے ہیں ہم لوگ ہم لوگ کہیں الگ نہیں ہوئے ہم لوگ لگاتار ملتے ہیں ایوڈیا نے پیغام دیا پورے دیش کو کہ یہ دیش ایک ہے یہاں کا ہر آدمی ایک ہے اور ہندوستانی ہے بھارتی ہے تو یہ بہت اچھا لگا آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے دیکھیں نارے بازی نہ ہی کریں تو اچھا ہے کیونکہ عدالت نے بھی کہا پردان منطری نے بھی کہا ساری راجنیتک پارٹیوں نے بھی ایک بات کہی کہ اس کو کسی کی ہار کسی کی جیت کی طرح نہ دیکھا جائے ایک دوسرا اس میں کوئی اچھ سو مہت سو جیسا منا کر کوئی چڑھانے کی کوشش نہ کی جائے اور سمپردائک سوہارد شانتی اور صدبہ بنا کر رکھا جائے اس لئے نارے بازی کم سے کم ہو کوشش کریں کہ ضرورت نہ پڑے آپ کو کسی کی بات اچھی لگتی ہے تالی بجائیں کوئی دکت نہیں ہے کوئی آپتی نہیں کرے گا کرپاتری مہاراج ایک سمیں مجھے یاد ہے ہم یہیں بیٹھتے تھے یہیں پر چرچہ کرتے تھے اور آپ کی آنکھوں میں خون اتراتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ ایودیا کے بھیتر کہیں مسجد بننے نہیں دیں گے اب تو کم سے کم جب سپریم کورٹ نے آپ کے پکش میں فیصلہ کر دیا ہے دل بڑھا کیجئے تھوڑا سا تب بھی میں آپ سے کہا کرتا تھا کہ سردانہ جی رام کے پچھ میں فیصلہ آئے گا اجودیا میں کوئی مسجد نہیں بنے گا آج یہ سند کا بچن ہمارے پرابون نے سن لیا ہے اور رام کے پچھ میں فیصلہ کیا دوسری چیز دوسری چیز مان رہا ہوں اجودیا میں ہندوستان کو ہم لوگ ایک سبق دینا چاہتے ہیں آپ لوگ پہ دھیان دیجئے آج تاریخ نو ہے یہ رام کی نومی کی تیتھی ہے مہینہ نو سے شروع ہوتا ہے تاریخ نو ہوتا ہے صبح اکبال نے کہا کہ میں آج لال ٹوپی لگا کے آپ سے ملنا چاہتا ہوں تب میں ان سے ملا نشت ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نہ ہندوک جیت ہوئی ہے نہ مسلمان جیت ہوئی ہے آپ لوگ مت حیران ہو خوش رہو حلی وطن کہیں پہ گیتا ہو کہیں پہ قرآن ہو کہیں پہ گیتا ہو کہیں پہ قرآن ہو آپ لوگ ایک ساتھ مل کے چلئے آج دیجئے گا رام جو ہیں سردانہ جی رام راشتہ ہیں جو بھارتہ بھومی کو مانتا ہے وہ رام ہے راہ سے راشتہ ماں سے منگل جو راشتہ منگل کرتا ہے وہ رام ہے میں بھائی صاحب سے زمتن ہوں بہومت میں ہونے کے بعد بھی لوگ سبھا راہ سبھا میں بہومت ہونے کے بعد بھی آج انہوں نے کوٹ کا سممان کیا ہے ایسی پارٹی سنسار میں کئی نہیں ہو سکتی ہے چاہتا نڑے لے سکتے تھے مہارات جی چناؤ پرچار میں تو بھی سمیں ہے دو جار بائیس تک ہونہ اتر پدیش میں چناؤ تب کر لیجئے گا آج تو رہنے دیجئے آج آستہ بھکتی کا دن ہے آج آستہ بھکتی کی باتوں تو اچھا رہے گا میں درہا بابلو جی آپ کو تعریف کرنی ہے تو بابلو جی کی کیجئے جنہوں نے بسم اللہ پڑھا اس بات کے لیے کہ آیودیا میں رام انگل بننا چاہیے بابلو جی نے بسم اللہ پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھی ہے سبائے مزلز میں آئے ہوئے ہمارے تمام موجید حاضرین دوستوں ہندوستان کے ہر عصہ ملک کھٹتے دنیا میں انساء کو جلیل رسوا کیا جا رہا ہے قرآن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارصاد فرمایا ہے ان اللہ مہبو الماسین یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر قرآن پڑھے ہو تو اس کا ہندی عطب بتا دے میں اسے ہاتھ میں لوں گا بابلو خان وہ سمیہ بھی ہم نے دیکھا جب آپ سیکڑوں لوگوں کو لے کے آئے ان شلاؤں کو دھونے کے لیے ان کو صاف سترہ کرنے کے لیے آپ نے بسم اللہ پڑھا اس بات کے لیے کہ رامندر بن جائے آج عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد آپ کو کیسا لگا دیکھئے ہم کو یقین تھا کیونکہ قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پہ میں چلھا تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ بسم اللہ میں وہ طاقت ہے کہ مشکل سے مشکل کاموں کو آسان کیا جا سکے ہم کو یہ پتا تھا کہ ببادی تستان پہ ہم لوگ نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں تو اور بار بار کئی بار میں نے سردانہ جی میں نے آپ کے بھی چینل کے مادیم سے میں نے کئی بار کہا ہے جس طریقے سے مسلمانوں کے لیے کعبہ ایک ہے تو اسی طرح سے ہمارے ہندوں کے لیے رام جنم بھومی ایک ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں آج جو یہ فیصلہ آیا ہے یہ بسم اللہ کا وہ طاقت ہے یہ بسم اللہ کا وہ اپیل ہے اور جو یہ آج فیصلہ آیا ہے جس طریقے سے میں کہہ رہا تھا مسلمانوں کے لیے کعبہ ایک اسی طرح سے ہندوں کے لیے رام جنم بھومی ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کعبہ کا نیو جب رکھا گیا تھا تو آج اہی کے دن رکھایا گیا تھا سنیوار کو اور رام مندر کے بارے مگر فیصلہ آیا ہے تو آج اہی کے دن آیا ہے آج دن بھی یہ سنیوار تو میرے دوستوں میں بتانا چاہتا ہوں آج سنیوار ہے اور بسم اللہ کے باد میں نے پڑھا تھا آیتِ کڑیما جس کو کہتے ہیں لا الہ الا انتا سبحان یہ ایسی دعائیں ہیں کر لینے ضروری ہیں تاکہ ان لوگوں میں بھی اگر کچھ باتوں کو لے کے کوئی شک ہیں یا جنتا میں یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے دماغ میں کوئی شک شب ہیں تو وہ دور ہو جائیں کیونکہ آپ سے بہتر ہم کو لگتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں کوئی بتا نہیں سکتا کیا اس بات کو لے کر اب ویواد خط نہیں ہو جانا چاہیے تھا کیا توڑا گیا تھا کیا بنایا گیا تھا کس نے توڑا تھا کس نے بنایا تھا کیا اب سمیں نہیں آگیا کہ عتیت کو بھول کے آگے کی طرف دیکھا جائے میں ایک دم سامات ہوں آپ سے عتیت کو بھول کر کے نئے بھوست کے لیے سماج کے سبی بھرگوں کو ساتھ آنا چاہیے اور لکش پرابتی بھگوان سری رام کے جنمستان پر مندر کا نرمان ہونا چاہیے عتیت کی کٹوتا کو بھول کر بھوست کی مدھورتہ کی اور اگرسر ہونا چاہیے آپ کی کتاب میں جو نقشہ استعمال تھا اس کتاب کے نقشے کو لے کر آخری دنوں میں سنوائے کہ کافی گرمہ گرمی ہو گئی نقشہ پھار دیا گیا اچانک سب لوگ دوڑے آپ کے پاس آئے کہ کنال صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آج تو کم سے کم تھوڑی روشنی ڈالیے کہ ایسی کیا کیا چیزیں تھی جو عدالت کے سامنے آنے کے بعد آج فیصلہ اس دشاہ میں آیا آج عدالت نے بھی مانا ہے کہ مسجد کے مدھے واق کے نیچے جو ہندووں کی آستہ تھی کہ وہی بھگوان سری رام کا جنمستان ہے وہ آستہ کے علاوے پرمان بھی اس کے ہیں پہلے ہائی کوٹنے کے اول آستہ مانی تھی کہ ہندووں کی آستہ ان کی مانیتہ ہے لیکن آج کوٹنے آستہ کے ساتھ پرمان بھی مانا ہے جو میرے نقصے میں پرمان پانچ دیے گئے تھے اس لیے آستہ اور پرمان لیکن میں میں ایک آستہ ہوں بھگت ہوں مجھے راجنیتی سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے میں کوسوں دور رہتا ہوں اب ایک لکش کی پرابتی اس دیش کا ایک لکش تھا کہ رام مندر وہاں بنے جب اس لکش کی پرابتی ہو گئی ہے تو باقی باتوں کو بھول جانا چاہیے میں اپنی اور سے اتنا ہی کہنا چاہیے ہوں کہ جب یہاں بہول اچھا ہو جائے گا لوگ آنے جانے لگیں گے تو میں یہاں ایک اماوار آم مندر سے جورا ہوں پٹنا میں ایک ہنمان مندر سے جورا ہوا ہوں وہ سمپن مندر ہے یہ جتنے لوگ رام جن بھومی میں درسن کرنے آئیں گے ترتیاتری سب کو مہابیر مندر پٹنا کی اور سے نسلک بھوجن دیا جائے گا یہ ہم لوگ کر رہے ہیں یا جس دن سامان نباتاورن ہو جائے گا اس دن سے پرارم کر دیں گے دوسری بات ہے کہ جب ٹرسٹ کا نرمان ہو جائے گا تو ہم لوگ پانچ برسوں سے پٹنا ہنمان مندر میں دس کرو روپیاں رکھے ہوئے ہیں کہ پرتی برس دو کرو روپیاں ہم لوگ ہنمان مندر یہاں پر رام مندر کے نرمان کے لئے دیں گے بس بھکت کے روپ میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا باقی جو باتیں تھیں اتیحاس کی اتیت کی اب دوہرانے کی جروت نہیں ہے بھگوان سری رام کو اپنا اسثان مل گیا ایک بات میں کہہ دوں کہ اتیت میں جتنے بھی لینڈ گرانٹ دیے جاتے تھے راجاؤں دوارہ اس میں خسلوک رہتا تھا کہ بھوئیو بھوئیو یاچتے رام چندر کہ رام چندر جی یاچنا کرتے ہیں کہ اس بھومی کی رکشہ کرنا سبھی بھاوی راجاؤں کا کرتب ہے اسی بھگوان سری رام چندر جی کی جن بھومی ہی اتکرمیت ہو گئی تھی آج انہیں جمین مل گئی ہے اس لئے مجھے بہت پرسنتہ ہے اتنی پرسنتہ ہے کہ میرے پاس بہت بچن نہیں ہے اتنا کہہ کر میں بانی کو بھی ران دے میں آپ سے کچھ اور سوال لینا چاہوں گا تھوڑا رکھ کر دو تین سوال میں ایک بار پربھات جیسے اور کچھ لوگوں سے لوں اس کے بعد ایک دو سوال آپ سے ضرور اور لینا چاہوں گا خاص طور پر جو آپ نے ٹرسٹ کی بات کہی اسے لے کر لوگوں کے منھ میں بہت سوال ہیں اور اس معاملے سے جو سنگتھن جڑے رہے ان کو لے کر بھی لوگوں کے منھ میں کچھ سوال ہیں شاید آپ نے اپنی کتاب میں جب اس رام مندر کی لڑائی کے سفر کا ذکر کیا ہو تو ان کی بات آئی ہو اس پر آپ سے کچھ سوال لیں گے لیکن پرابات سنگھ جی آپ لگاتار اس لڑائی میں پارٹنر تھے فیصلے کے دن باہر کر دیا گئے اب باہر کر دیا گئے تو مانی سربوش نیال ہے کا عدیس ہے جو ان کے سمجھ میں آیا انہوں نے کیا لیکن رام مندر کے پچھ میں ہم لوگ تھے رام مندر کے پچھ میں فیصلہ آیا اس کا ہم لوگ سواغت کرتے ہیں لڑائی پانسو سال سے نرموحی اکھارے نے لڑی رام مندر کے لیے لڑی اور رام مندر کے لیے فیصلہ آ جا گیا اس کا ہم ساغت کرتے ہیں کچھ لوگ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ رام مندر کے لیے ویسی ہی لڑائی لڑ رہے تھے جیسی آج شیعہ بورڈ نے لڑنے کی کوشش کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ پانچ اکڑ کی جو زمین دی جائے وہ سنیوں کو نہ دی جائے ہم کو دی جائے تو ہم ساتھ ہو کر بھی نہیں ساتھ والی ستھیتی آپ کی تھی اس لیے آپ کو باہر کر دیا گیا رام جنم ہو سب لوگ جانتے ہیں مسلمانوں جتنی لڑائی لڑی نرموحی اکھارن لڑی مورتی رکھی گئی نرموحی اکھارن رکھی جتنا ہو آج فیصلے میں آیا رام جبوترہ سیتا رام سیتا رسوئی کا نام لیا جا رہا ہے اس پر سیوہ دار کس کون تھا یہ تو کہا جا رہا ہندو پوجا کرتے تھے لیکن جہاں پوجا کی جاتی وہاں صبح سام آرتی بھوگ لوگتا ہے کون کرتا تھا نرموحی اکھارن کرتا تھا سرکار نے جب کرکی لی تو نرموحی اکھارن لی اس کو کہاں بھول رہے ہیں لیکن نرموحی اکھارن نہیں مندر پاس میں فیصلہ ہے اس کا ہم ساگت کرتے ہیں ایک ہزار پیتالیس پنڈے کا فیصلہ ہے آپ کے پاس آئے ہوگی کوپی آپ کچھ پڑھ پائے کیا چکوک ہوگی آخر کچھ نہیں پڑھ پائے ابھی کچھ نہیں پڑھ پائے ابھی آپ لوگوں اس فرصت نہیں ملی پڑھیں گے چلی ہم سے فرصت ملے گی تو پڑھئے گا ضرور ترپاٹھی جی جلدی سے ایک سوال آپ سے لینا چاہتا ہوں راجنیتک طور پر آپ کا کیا روک ہے اس معاملے کو لے کر دیکھیں آج جو ہے راجنیتک روپ سے میں یہاں نہیں ہوں میں ایک رام کے بھد کے روپ میں یہاں آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کہا اور بھی لوگوں نے کہا کہ آج کے دن آج اتنا شب دن ہے کہ آج کے دن کوئی بھی راجنیتک بات نہیں ہونی چاہیے میں بہت دن بعد ایوڈیا آیا ہوں ایوڈیا کے سنتوں کو ایوڈیا کے جو واسی ہیں یہاں پہ ان کو نمن کرتا ہوں سنتوں کو پڑھام کرتا ہوں اور آج میں بہت خوش ہوں کہ سپریم کورٹ نے اتنا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ جس میں سب لوگوں نے لگبا لگبا سب لوگوں نے اس کو مانا ہے اور سب لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میرے کیالتے آج راجنیت کرنے کا دن نہیں ہے اس فیصلے کا سواگت کرنے کا دن ہے اور ببلو خان جیسے لوگوں کو ان کے لیے تانیا بجانے کا دن ہے کہ میں ان کو سنتا رہا ہوں یہاں پہ پچھلے کئی سالوں سے ان کو سنتا ہوں انہوں نے جس دھیرت سے اور جس جوشت سے بھگوان رام کے مندر اس مندر جو آج جس کا فیصلہ آیا اس کو سمرتن کرنے کا اس میں ایک لائن اور جوڑ دیجئے کہ آپ کے اور دوسری جی کے بار بار زلیل کرنے کے باوجود جس محنت سے وہ لگے رہے ہیں ہم نے کوئی زلیل نہیں کیا دیکھئے میں رام بھکت ہونے کے ناتے ان کو زلیل کر ہی نہیں سکتا بھئی کوئی کسی پارٹی میں ہو کوئی سپا میں ہو کوئی بسپا میں ہو بہن جی کے بھکت ہونے کے ناتے تو کرے لیتے تھے رام بھکت تو ہے نا کون نہیں کہتا کہ رام کا منزل بنے راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں بھر یہ منزل تو ایک ہی ہے نا اس میں کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رام بھکتی کے چکر میں پارٹی سے باہر ہو جائے ہو جائے کوئی فرار نہیں پڑتا رام سب سے بڑے ہیں جا کے جا کے جا کے پری انا رام بہدے ہی جا کے پری انا رام بہدے ہی تجیے تاہی کوٹ بہری سم یدیا بھی پرم سنے ہی تو رام سبڑا تو کوئی نہیں پارٹی رہے انا رہے راکیج جی دیکھ رہے ہیں کیونے وہ ایسی رہے گے جن کو آپ منہ نہیں پائے باقی لگ بگ سب طرف سہمتی بن رہی ہے پوری امید ہے وہ بھی مان جائیں گے آج دیش کا اس محول کو دیکھ رہے ہوں گے دلگت راجنیت سے اوپر اوٹ کر مجھب سے اوپر اوٹ کر آج پورے بھارت نے ایک سوار میں کہا ہے کہ بھارت کی اس نیائے ویوستہ میں بھارت کے سمیدان میں ہمارا وشواس ہے مریادہ پرسوتم بھگوان سری رام میں ہمارا وشواس ہے اور سبھی نے آج کسی پرکار کی ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جس سے کہیں کچھ بھی اپری ہو پورے دیش نے اس کا سوار سویکار کیا ہے سہج دل سے سویکار کیا ہے برسوں ورس سے اس کی پیکشا تھی اور میں اس منچ پر بیٹھے ہوئے ساری لوگ سب نے ایک سوار میں سوئی کو سب راجود سے ملے ببلو بھائی سے ہم ملے کرپاتری جی اکبال بھائی سے ملے اور سب لوگ ہر سج جتا رہے سپریم کوٹ کے فیصلے کا سواغت کر رہے آپ لوگ ترسٹ کے ذریعے چیزیں آگے ہوں گی اس میں آپ نے جو آپ چلا رہے پر اس کے ذریعے جو ساہیتہ کرنا چاہتے ہیں اس کی بات کہ لیکن جب ترسٹ بنے گا تو یہ رام جن بھومی نیاس وشو ہندو پریشد جو لوگ اب تک کسی کمائی پر کمائی دھن راجنیتک طور پر بھی اس پر چل رہے تے ان کا کیا ہوگا پہ میں کی وال پوزیٹی بات سوچتا ہوں مندیر بنے اس میں جو ہمارا سہجو ہوگا کریں گے باقی لوگ کیا کرتے ہیں اس مجھے چنت نہیں رہتی میرا درسن بدل گیا ہے میں دوسروں کے چنت سے پر دے دوں گا میں ہی مانتا ہوں کہ جو کوئی سچا بھکت ہے وہ کیول چاہے گا یہاں مندیر بنے کوئی بھی بنائے اور مندیر بنے گا جیسے آپ جانتے ہوں گے سولومن کی کہانی ہے بیٹا تھا دو عورتیں دعویٰ کر رہی تھی جب راجہ نے کہا کہ آدھ کوئی جی آپ سے چیز پوچھ رہا لوگ پوچھ نے لگے کہ مندیر بنے گا جیسے موڈل رکھا پیچھے یا کچھ اور تصویر آئے گی کچھ لوگ کہہ رہے یہ نیاز کا نقشہ ہے دیکھ سنتوں میں چرچہ کوئی پلاننگ کوئی رہا ہے نہیں آپ کے چینل کے مادیم سے پورے دیش کو بتانا چاہوں گا کہ رام جنم بھوم ماملے میں چاہے نرم ہو ہی اکھارا وش ہندو پرش اور تمام راجنتک سنگٹر جن جن لوگوں نے رام جنم بھوم کی مقدمے میں رام جی کے لیے لڑائی لڑی سنگھرس کیا لیکن یہ ماملہ اب رانیتک ماملے میں فسنے والا نہیں اب یہ ماملہ یہ نہیں کہ یہ سنگٹر بنائے سنگٹر بنائے ادھیا کا سادھو سنت ایک سور سے ایک مس اب یہ چاہتا ہے کہ جہاں رام لہ براجمان ہے چاہے اس پتھر سے بنے چاہے اور کوئی پتھر آب اس سے مجھ کو کوئی لینا دینا نہیں سو دروپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں پہ رام لہ براجمان ہے وہ پورے ہندوستان کے 134 کروڑ دیش باسیوں کی سہیوگ سے وہاں پر بھب سری رام جنم مندر کا نرمان ہو اور کچھ بھی نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب میں نے سوال ان سے پوچھا جی جی بلکل میں بھی ایک آنا چاہتا ہوں کہ ایدیا کے سنت بلکل تیار ہے ان کو صرف رام مندر چاہیے وہ چاہیے جس پتھر سے بنے اور سنت ایک جھوٹا ہے ان کو رام کا جنم مندر مندر کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے سب کی آنکھیں ترس چکی ہے کہ رام جی جلد ٹینٹ سے باہر ہو کر اپنے رام مندر میں بیراز مان ہو راکیس جی لوگ پہلے آپ سے پوچھتے تھے کہ نعرہ لگاتے ہیں مندر وہیں بنائیں تاریخ بتائیں گے اب آپ نے آج تاریخ بتا دی لیکن اس کے بعد لوگوں کو کیا کیا بلائیں گے مندر کا تو راستہ صاف ہو گیا آگے کیا سرکار بیٹھے بیچارے کب سے رہے تھے ان کی دکھایا ہے ویسا ہی بڑا مند سب کو دکھانا ہے اور جی سپریم کوٹ نے کی ہے جو ہم پر جائد تو سوپا ہے چاہے وہ سرکار کو سوپا ہے ہم اس کا پارن کریں گے سوال لینا چاہتا ہوں کر پارن سکھ 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 رہنے والے مد پردیش سے بڑرنگ سینہ راشتی مد پردیش سے ہیں اور کس سنگٹھن سے بڑرنگ سینہ بڑرنگ دل سے الگ سینہ آپ نے خود بنا رکھی یہ کیسے آنا ہوا ہم لوگ 8 تاریخ ہمارا جن مستو ہے ہر بار کی بھانتی ہم جن مستو بنانے آئے ہوئے تھے بھگوان پروسری رام کی سری مات کی ایسی کرپا ہوئی کہ یہ فیصلہ یہ سننے کو ملا اس بار ہم لوگ کو بلکل بسواس تھا کیونکہ لوگ سوا چناؤ میں رام مندر کا کوئی مددہ اس بار نہیں آیا تھا ہم لوگ سمجھ گئے تھی کہ رام مندر بن جائے گا جب تک یہ چناؤ کا مددہ رہتا رام مندر کبھی نہیں سکتا تھا جیسے یہ جو نیرنہ ہے یہ بہت تارکیق بھی ہے بہت بیلنسنگ بھی ہے اور دونوں پکشوں کے لئے بہت ہی سممان جنک ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہم لوگ کے لئے یہ ہے کہ سری گروہ نانک دیو جی کے ساڑھے پانس سال جو گرپر ملائے جا رہا ہے آج جو ایک راستہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں کھلا ہے کھڑکی کاریڈور جو کھلی ہے جس کا آج مانی پردھان جی نے ادھگاٹن بھی کیا ہے یہ بہت ہی بہت بے سبری سرام جنب بھومے کے بننے کے انتظار کر رہے تھے میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سروش نیالے کے نرڑے کا سمبان کرے یہ دلی دلگت نیتیاں جو ابھی یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ادھیا کا کوئی باقی ہے فلان دھما کا پولیٹکس نہ کریں کم سے کم بلکل بلکل ایک آپ بولی کیا بولنا چاہتے پہلے ہم یہ بات کہنا چاہتا ہیں کہ آج یہاں سانتی اور سوہار بنی ہے ایسے بنی رہے مجھب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہم وطن ہندوست ہمارا جے سی رام ایک رام خود ہی میں سانتی ہیں تو یہ لکھا نا کوئی ایسا ویسا وٹش اب تو نہیں کیا سر کیونکہ سوہار بنی ہے لوگوں نے ہمیں ایسے سوہار بنی آپ کویتہ لکھتے ہیں مجھے بتایا گیا کچھ اس موقع کے لئے وشیش ہے آپ کے پاس سنا سکتے کچھ رام میری آس تھا ہے رام ہی وش 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 ہے رام میرے انتس کی جوت ہے پرکاش ہے رام ہی نہیں تو یہ ساس کس کام کی ارے میں ہوں ایو دھا کا ایو دھا میرے رام کی میں ہوں ایو دھا کا ایو دھا میرے رام کی دھن نیائے پالی کا دھن نیائے پالی کا نے دیا ایسا فیسلہ دیا ایسا فیسلہ کی ہو نہ پائے فاصلہ دیا ایسا فیسلہ کی ہو نہ پائے فاصلہ دھن ہوئی جن مبھومی اب ایو دھام کی میں ہوں ایو دھا کا ایو دھا میرے رام کی میں ہوں ایو دھا کا ایو دھا میرے رام کی بہت میرے سنتوں کے اوپر کفن بات لو لیکن یہ نہ کہو رام کے جن بھومی اور رام کا وطن بات لو پچھ میں آیا ہے رام کے پچھ میں ہے بھس بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی اور کریں اپنی خبریں پرسنلائز اپنی انوسار آج ہی ڈاؤنلوڈ کریں آج تک موبائل آب جو ہے پہلے سے اور بھی لائٹر اور فاسٹر دیش کا نمبر ون ہندی نیوز آٹ چچا ماتھا نہ کرو بھاری اگزام میں جیتی یا ہاری جانچو بچوا کی تیاری دیکھو دی للنٹ آب کریش شو شنیوار رات نو بجے اور رویوار صبح گیارا بجے اور رات آٹ بجے صرف تیز پار صرف دیکھو نہیں کھلو بناو اپنی ٹیم کھلو اپنا کھل لاغون کیجئے آج تک 11. in پر شامی پرفیک یوکر کی ماندیب کی ماندیب ماندیب کی ویڈیو تای کی ویڈیو 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 پرفیک مچ انالیس صرف آج تک مویل پر آج تاک سبس تاک ، مризن ٹیم ٹیم م ذا ٹاپ ٹک تک بنا بریک موسیقی 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 آج تھا سب سے تھیل ویڈیو میکنی بیٹ لینا چلتا ہے لیکن ویڈیو میکنی بیٹ لینا ناٹ ویڈیو میکنی بیٹ لینا چلتا ہے پڑھیں نیوز بینا ڈیٹا کنیکشن کے بھی بی للن تاوپ ٹویس شو شنیوار رات نو بجے اور روی ویڈیو میکنی بیٹ لینا چلتا ہے موسیقی 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 آج پوری ہو گئی ہماری اچھا شردھا کے گلیارے سے کرتار پور میں ارداز پردان منتری موڈی نے بھاوناو کے سممان کے لیے امران خان کو کہا شکریہ تھوڑی دیر میں راشت کو سمبودت کریں گے پردان منتری پرزنٹیڈ بائی پتنجلی حربل پاور بیٹا ویٹامین دی بی ٹویل کلشیم و آئرن سے بھرپو سنتو لیت پراکرتک پوشن پورے پریوار کے لیے ایسا ججمنٹ ہے جس سے جتنے بھی بیواد جو ڈیر سو برسوں سے پہلے سے چلے آ رہے تھے اُس بیواد کا اتنا سوہا تو باتا ورن میں آن کیا یہ کہتی ہا سکتا تھے ہماری زمین جو سوٹ نمبر فور کی تھی وہ پوری کی پوری رو نے سوٹ نمبر فائل کے پلنٹک کو دے گی یہ حسین بہت زیادہ جس سے رسکائیڈ ہے ماننگی آ سروچ نے آیا لے دوارہ اس دیش کی جنبھاونا آستھا ایوم سردھا کو نیائے دینے والے میرنے کا راشتریہ سوہم سیبک سنگنہ سواگت کرتا ہے ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا گراؤں نہیں ہے کہ وہ پانچ اکر زمین اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے زمین نہیں خرید سکتا اتر پردیش میں بڑا دل رکھتے ہوئے ہندو بھائیوں کو بھی مسجد نربان کے لیے سیوگ دینا چاہیے ہم اس کو اس ہار کو قبول کرتے ہیں اور جو فیل فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے وہ اس کے اعتراب کرتے ہیں اب ہم پوری دنیا کو سندے دیتے ہیں اگر پچھکان نے فیصلے کو مان لیا تو آپ بھی مان لیں یہ اتحاسک نڑنے ہیں اور ایک بڑے جتل بیباد کو اس نے سماکت کیا ہے اتحاس جب لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی ایک سوند اکشروں میں لکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے صرف سے ملک تک ساتھ ہے کہ فیصلہ دیا اور دلی پہنچنے کے بعد میرا من کرتا تھا کہ آپ سے بھی کوئی سموات کروں آج سپریم کورٹ نے ایک ایسے مہت مکون ماملے پر فیصلہ سنایا ہے جس کے پیشے سینکڑو ورشوں کا ایک درگ کالین اتحاس ہے پورے دیش کی یہ اچھا تھی کہ اس ماملے کی عدالت میں ہر روچ سنوائی ہو جو ہوئی اور آج نلنے آ چکا ہے دسکوں تک چلی نیائے پرکریہ اور اس پوری پرکریہ کا اب سماپن ہوا ہے ساتھیوں پوری دنیا یہ تو مانتی ہی ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے آج دنیا نے یہ بھی جان لیا ہے کہ بھارت کا لوگتانتر کتنا جیونت ہے اور کتنا مجبوط ہے فیصلہ آنے کے بعد جس پرکار ہر ورگ نے ہر سمدائی نے ہر پندھ کے لوگوں نے پورے دیش نے کھولے دل سے اسے شکار کیا ہے وہ بھارت کی پوراتن سنسکرتی پرمپراؤ اور سدبھاو کی بھاونا کو پرتیمیبیت کرتا ہے بھائی اور بہنوں بھارت جس کے لیے جانا جاتا ہے اور ہم اس بات کا گروہ سے اُلےگ بھی کرتے ہیں بیویت تا میں ایکتا بیویت تا میں ایکتا آج یہ منتر اپنی پرونتہ کے ساتھ کھلا ہوا نظر آتا ہے گروہ ہوتا ہے ہجاروں برنیم ادھائی کی طرف ہے اس وشہ پر سنوائی کے دوران سپریم قوٹ نے سب کو سنا بہت دھائریت سنا اور پورے دیش درڑ اچھا شکتی کے درشن کرائے ہیں اور اس لیے دیش کے نیایہ دھیش نیایہ لئے اور ہماری نیای پرنالی آج وشیش روپ سے احبینندن کے ادھیکاری ہے ساتھیوں آج نو 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 ایک جوڑ ہو کر نیا سنکل پلیا تھا آج نو 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 کرتار پور ساحب کریڈور کی شروعات ہوئی ہے اس میں بھارت کا بھی سی یو رہا ہے پاکستان کا بھی آج ایو دیا پر فیصلے کے ساتھ ہی 9 نو 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 بھر کی یہ تاریخ ہمیں ساتھ رہ کر آگے بڑھنے کی سیخ بھی دے رہی ہے آج دن کا سندیش جوڑنے کا ہے جوڑنے کا ہے اور مل کر جینے کا ہے اس وشہ کو ان ساری باتوں کو لے کر کہیں بھی کبھی بھی فیصلے نے دیش کو یہ سندیش بھی دیا ہے کہ کٹھین سے کٹھین مسئلے کا حل سموی دھان کے دائرے میں ہی آتا ہے کانون کے دائرے میں ہی آتا ہے ہمیں اس فیصلے سے سیکھ لینی چاہیے کہ بھلے ہی کچھ سمجھ لگے لیکن پھر بھی دھائر یہ بنا کر رکھنا ہی سرو چیت ہے ہر پرستطی میں بھارت کے سمجھان بھارت کی نیای پرانالی یہ ہماری مہان پرمپرہ اس پر ہمارا بشواث اڑیگ رہے یہ بھاوت مہت پون ہے ساتھ کیوں سرو ادالت کا یہ فیصلہ ہمارے لیے ایک نیا سویرہ لے کر آیا ہے اس بھلے کئی پیڑیوں پر اثر پڑا ہو لیکن اس پیسلے کے بات ہمیں یہ سنکل پر کرنا ہوگا کہ اب نئی پیڑھی نئے سرے سے نیو انڈیا کے نیرمان میں جھٹے گی آئیے ایک نئی شروعات کرتے ہیں اب نئے بھارت کا نیرمان کرتے ہمیں اپنا وشواص اور وکاس اس بات سے تیہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والا کہیں پیشے تو نہیں چھوٹ رہا ہمیں سب کو ساتھ لے کر سب کا وکاس کرتے ہوئے سب کا وشواص حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے ہی جانا ہے ساتھیوں رام مندر کے نیرمان کا فیشلہ سپریم کوٹ نے دے دیا ہے اب دیش کے ہر ناغرک پر راشت نیرمان کی جواب داری اور بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک ناغرک کے طور پر ہم سب ہی کے لیے دیش کی نیائی پرکریا کا پانن کرنا نیم قائدوں کا سممان کرنا یہ دائیتو بھی پہلے سے ادھگ بڑھ گیا ہے اب سماج کے ناتے ہر بھارتی کو اپنے کرت عب اپنے دائیتو کو پراتفکتہ دیتے ہوئے کام کرنا ہمارے لیے اجول بھوش کے لیے بہت انیواری ہے ہمارے بیچ کا سوہارت ہماری یکتہ ہماری شانتی ہمارا صدبھاو ہمارا سنے دیش کے وکاس کے لیے بہت مہت پپون ہے ہمیں بھوش کی اور دیکھنا ہے بھوش کے بھارت کے لیے کام کرتے رہنا ہے بھارت کے سامنے چنوتیاں اور بھی ہیں لکش اور بھی ہیں منجیلیں اور بھی ہیں ہر بھارتی ساتھ مل کر ساتھ چل کر ہی ان لکش کو پرات کرے گا منجیلوں تک پہنچے گا میں پھر ایک بار آج نو نومبر کے اس مہت پون دین کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا سنکل پہ لیتے ہوئے آپ سب کو آنے والے تیوہاروں کی کل ایت کا بڑا پویتر تیوہار ہے اس کے لیے بھی بہت بہت چھوپ کامنائی دیتا ہوں دھنیوا بہت پردان منتی ناریندر موڈی یہ کہتے ہوئے ہمارے بیچ سوہار درشانتی دیش کے لیے ضروری ہے اس دیش کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ آگے بڑھتے وقت کوئی پیچھے نہ چھوٹ جائے کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے کہا کہ چنوٹیاں بھی منزلیں اور بھی ہیں سب کو اس کا ذکر کرتے ہوئے پردان منطری نے کہا ہے کہ سبھی سمودائیوں میں آپسی ستبھاؤ ہو سنے ہو اور اسی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو دیش کا بھوشش سورے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کلید کے تیوہار کے لیے وہ شب کامنائے دیتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی سنتلت بھاشا میں دھیرے کی سیکھ دیتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح سے دیش نے اس دیش کی جنتہ نے پریپکوتہ دکھائی ہے سوہادر کا واتاورن پیدا کی آفہ اس لیے کے پہلے اور اس کے بعد بھی وہ قابل تاریف ہے اس کی پرشنسہ ہونی چاہیے اور نئے سیرے سے اتحاس دیش کے لوگ اس وقت لکھ رہے ہیں راشتر نرمان کی ذمہ داری ایک ایک ویقتی پر ہے کٹوٹا کو تیلانجلی دینے کا دن ہے اور امن کے ساتھ آگے بڑھنے کا وقت ہے نو نومبر کی تاریخ ہمیں جڑنے کا سندیش دے رہی ہے پردھانونسوی نریندر موڈی یہ کہتے ہوئے بیویتتا میں ایکتا کی پہچان ہے اس کا سندیش ہے اسی بات سے پردھانونسوی نے اپنی بھاشن کی شروعات کی اپنے سمبودھن کی شروعات کی اور آگے بڑھتے ہو انہوں نے کہا کہ آج کٹوٹا کو تیلانجلی دینے کا دن ہے آج دھیر کو سیکھنے کا دن ہے ایک پر جلدی سے ایک حصہ اس کا آپ کو سنا دیتے ہیں موسیقی